موسیقی ہاں 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 تو یہ کیا پرکریہ ہے کوئی پورا بتا پائے گا کہ کیسے مہاوی یوگ سے ہٹاتے ہیں آپ میں سے کوئی بتائیں گے بتائیں سبھی نے دھیان سے سنا گیا اس میں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کی اگر کوئی گلتی ہوئی تو وہ بتائیں یا کوئی چیز چھوٹ گئی تو وہ بتائیں اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے لوگ دوسرے کے آنسر پر دھیان بھی دیتے ہیں ہاں یہ تو سنکلپ ہوا دوسرا اور کچھ چھوٹا ہے گیا ہاں ایک بٹے چار یہ چھوٹا اور کہیں گلتی بھی ہوئی ہے کیا کل صدرسیوں کا اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی ہاں ہاں اچھا میں دھیان دل آ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ راشپتی اوپستھی تو ہو سکتے ہیں یا کسی کے دوارہ یا خود ہاں کہاں نا انہوں نے کی نہیں کہا تو کس چھرن میں اوپستھیت ہو سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا پہلے چھرن میں یا دوسرے چھرن میں دوسرے چھرن میں اور کوئی تین سے دست یہ سمیتی بھی بنتی ہے کیا تو جب کوئی اتر دیتا ہو ہم لوگوں کو دھیان میں بھی رکھنا ہے اگر صحیح دیتے ہیں تو جانکاری مل جائے گی اگر کوئی گلتی ہو رہی ہے تو ہمیں جانکاری ہے تو اس جانکاری کو ہم سدھاریں گے ٹھیک ہے نا دیان سے اس لئے نہیں سننا ہے کہ اس کی گلتی کھو جائیں دیان سے اس لئے سننا ہے کہ اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے اور اگر کوئی گلتی ہے تو ان کی بھی سدھار دے جائے تاکہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں ہے نا آج ایک راجی کے اونچے نیاء آلے نے ایک ٹیلیویزن چینل کو جسے پرتیبندیت کیا گیا تھا صحیح ٹھائر آیا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے دیان رکھیے گا نوچھے دو اننیس سے سمبندیت ہے یہ بتاؤ بیٹا پیچھے سے آپ ہاتھ اٹھائیں آپ بتائیں گے بتائیں نہیں اور کوئی کیرل کا میڈیا ون ٹیلیویزن چینل ہے جو جماعتِ اسلامی سے سمبندیت ہے دو ہزار اننیس میں اسے سرکار نے بین کیا تھا اور آج یعنی کل آج تو نہیں ہو جا نیای پالکہ میں یہ سدھ ہوا کی وہ راشتر بیروڈی گتیویزیوں میں لگا تھا ٹھیک ہے نا تو میں دو چیز آپ کے ساتھ ساجہ کرنا تھا مجھے اس کے آدھار پر کہ ایک تو میڈیا پر پرتیواند لگ سکتا ہے ہے نا لیکن پروکریاتمک نہیں لگ سکتا بتایا ہوگا گھٹنا گھٹنے کے بعد جانچ ہوگی اور دوسرا کہ انوچھد انیس دو میں سمپربھوتا ایکتا خندتا ہے ہے نا تو دو میں جو یکتی یکت نربندھن ہے اسی کے آدھار پر یا لگا ہے ٹھیک ہے نا اب انتیم پرشن کا اتر دیئے آج کا کہ اگر کسی راجی قانون کے تحت راجی کا قانون ہے نا اس کے تحت کسی کو فانسی کی سجادی گئی ہو تو راجی پال اسے چھما کر سکتا ہے کی نہیں نہیں کر سکتا پوچھ رہا ہوں میں ادھار سے کس لے جی نے اتر دیا تھا میڈیا وان کے رلا جو صحیح اتر تھا ہاں بتائیں ختم نہیں کر سکتا تو یہ ختم کون کر سکتا ہے راشپتی اچھا راجی پال ختم نہیں کر سکتا راجی قانون کے تحت بھی اگر فانسی دی جائے تب بھی بیان رکھیں میں سنگھی یہ قانون نہیں بول رہا ہوں راجی قانون کے تحت اگر فانسی دی جائے تب بھی راجی پال کچھ نہیں کر سکتا راجی پال نہیں کر سکتا راجی پال نہیں کر سکتا راجی پال نہیں کر سکتا اچھا ہاں مرتی ادھرن کے سنبند میں راشپتی کو ہے لیکن میں نے پوچھا ہے راجی دوارہ بنائے گئے قانون کے آتے ہیں ادھر پر اگر مرتی دن دیا جا رہا ہو تو کیا راجی پال کچھ نہیں کر سکتا اس پر یعنی چھما کی بات کر رہا ہوں پورن چھما کس کو آرکشت کر کے نہیں قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں نیائی پالی کا کہ نیڑنے کے بعد راجی پال کیا چھما دان کر سکتا ہے پھر سے انتی بار موقع دے رہا ہوں نہیں کر سکتا کوئی اپنا اتر نہیں بدلنا چاہیں گے تو راشپتی کو اتنی شکتیاں کیوں ملی ہوئی ہیں پراثم ناغرک ہے ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ بھی ناغرک ہیں اب دیکھوں ویسے میں نے ہنسی مجاگ میں اس کو لیا لیکن ایسا تھوڑی ہے پراثم ناغرک ہے اس لئے اس کو یہ شکتی دی گئی لکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے دو پوائنٹ لکھا ہوگا کہ راشپتی کو یہ شکتی اس لئے دی گئی ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے نیای پالکہ میں کہیں کوئی چوک ہوئی ہو تو اس کو ٹھیک کیا جائے اور دوسرا کی یا تھی انپاس سے زیادہ یا انعوشک روپ سے بہت زیادہ کٹھور دند دے دیا گیا ہے تو اس کو بھی راشپتی ٹھیک کریں تو پراثم ناغرک تو ہیں مغل گارڈین میں گھومیں لیکن اس آدھار پر نہیں بیٹھا ٹھیک ہے نا تو یہ سب پراؤدھان ہیں اور کل ہم لوگ لوگصبح دھیاکش کی تٹسطہ اور نسپکشتہ کے سمبند میں چرچہ کر رہے تھے اور بریٹین میں کیا بیوستہ ہے اس کے بارے میں سمبھوتہ بتایا تھا ویگت ورشوں میں سروچ نیائے لینے انیک موقعوں پر چاہے ہوا راجی ویدھان صبحوں کے ادھیاکش ہوں یا لوگصبح کے ادھیاکش ان کے بیوہار پر پر پرشنچن اٹھایا ہے وشیس طور پر جب لوگصبح ادھیاکش سمبھدھان سمبھدھان کے مادھیم سے کچھ ایسی شکتیاں جو انہیں دی گئی ہیں اس کا دروپیوک کرتے ہیں دروپیوک شبد کا استعمال میں اس لئے کر رہا ہوں کہ سروچ نیائے لینے اسے سویکار کیا ہے اور مولتہ اس کا سمبند ہے دل بدل ویروضی کانون کے سمبند میں یہاں تک کہا گیا کہ ایک الگ سے ٹریبیونل بنا دیا جائے ایک الگ سے نیائے ادھیکرن بنا دیا جائے اور ادھیاکش کی ساری شکتیاں لے لی جائیں جو دل بدل ویروضی سے سمبندیت کانون ہے اس پر ان کے جو ادھکار نردھارت کیے گئے ہیں اس کو سنشودیت کر دیا جائے اور ایک نیائے دھیکرن بنایا جائے سوطنتر نیائے دھیکرن بنے وہی نیائے دھیکرن تین مہینے کے بھیتر یا نردھارت کرے یا تے کرے کہ دل بدل ویروضی کانون لاغو ہوتا ہے یا نہیں لاغو ہوتا ہے ادھیاکش اس سنبند میں اوچیت نیرنے نہیں لے پا رہے ہیں یا تٹس تنسپکش نیرنے نہیں لے پا رہے ہیں اسی طرح سے کچھ نیام کی بھی کچھ نیام کی بھی میں نے چرچہ کی ہوگی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور تب بھی نہیں کر سکتا اچھا میگا جین نے کہا تب بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نہیں کر سکتا آپ لوگ مانیں گے نہیں تو گے ازر کا کہاں گیا صورب جی دیکھئے گا ان کا portal میں نے کیا آپ کر دیا آپ کا تو ڈر کے کارن نہیں کیا ہے کیا ہوا کس کی شاید میں نے دو دھاراؤں کے بارے میں بتا دیا تھا 66A اور 69A اور 69A میں کچھ پوائنٹس بتایا تھے اس کے آدھار پر بھی پرتیبند لگایا جا سکتا ہے لیکن میڈیا پوری طرح سے IT Act کے تحت ہی گوڑڑ نہیں ہوتا پریس نیم بھی الگ ہوتے ہیں IT نیم کا سمبند انٹرنیٹ سے بھی ہوتا ہے یا اور بھی جو سوسل نیٹورک ہوتے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 69A کے تحت کیا گیا ہے لیکن 19A 19A 192 کے تحت عوشے ہے ٹھیک ہے نا میں دو چیزیں بتانا چاہ رہا تھا ایک تین سو تیہتر ٹھیک ہے نا تین سو تیہتر ایک تین سو چوہتر اور ایک تین سو چوہتر اے یہ تین نیم ہیں جن کا استعمال لوگ سبح کے ادھیاکش کرتے ہیں سانسدوں کو آنشاست کرنے کے لیے سانسدوں کو آنشاست کرنے کے لیے اور اس میں جو سب سے کٹھور مانا جاتا ہے وہ ہے تین سو چوہتر اے اس سے کم کٹھور ہے تین سو چوہتر اور یہ کم ہے اس میں آپ کو جو جاننا ہے آپ یہ جانیں کہ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ انشاست ہینتہ کا پریچھے دے رہے ہیں تو ادھیاکش کے طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ سانسد اب جو بھی ماننی ہوگی سانسد انشاست بنائے رکھے اور اگر وہ نہیں بنائے رکھتے ہیں ان کی جو ان کا جو ویکتب بھی ہوتا ہے اس کو ریکارڈ سے باہر کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو انتیم دو ہوتا ہے ابھی جو بتا رہا ہوں بس اس کو ایک لائن یاد رکھیے گا کہ اس میں سانسد وشیز کا نام لیا جاتا ہے کوئی سانسد ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے جیسے ان کا میں نے نام لے لیا اب جب میں نے ان کا نام لے لیا تو میرے پاس یہ شکتی ہوتی ہے کہ میں ان کے دوارہ دیئے گئے ویکتبے کو تو ہٹا ہی دوں بچے ہوئے سمجھ کے لیے ان کو نکال دو بچے ہوئے سمجھ کے لیے باہر کر دیا جائے اور اس میں ہی جب اس کے بعد بھی یہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں نکلوں گا کیا کر لو گے یہ بھی ہوتا ہے میں جنتہ کا نیرواج چت پرتینے دھی ہوں آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے یا نعرہ لگانے لگے کہ آپ اس سرکار کے ہیں تب میں تین سو چوہترے یہ نیا شامل کیا گیا دوہ جار ایک میں تین سو چوہترے کا استعمال کر سکتا ہوں اور ایسی استطی میں جبردستی مارشل کو بلا کر کے انہیں اٹھا کر کہیں رکھ دیا جائے گا جو سدن کے باہر ہوگا ٹھیک ہے نا اور ویسی استحتی میں انیواریتہ پانچ دینوں کے لیے یہ سسپنٹ ہو سکتے ہیں انیواریتہ ٹھیک ہے اب انتر کیا ہے اس میں تو ریمیننگ ہو سکتا ہے ایک دن بھی ہو ہے نا یہاں پر پانچ دینوں کے لیے سسپنٹ ہو سکتے ہیں اور ادھیاکش جب ایک بار کسی کو سسپنٹ کر دیتے ہیں تو انہیں خود واپس لینے کادکار نہیں ہوتا ہے اگر سسپنٹ کر دیا تو خود ہی نہیں بلا لیں گے بلکہ سدن میں اس پر پرستاؤ اگر پارت ہو جائے انہیں واپس بلا لیا جائے تو پھر بلا لیا جاتا ہے آپ لوگ انہیں سنا ہوگا کہ لوگ سبح کے سدس سے ستہ پکش کے سدس سے انہیں کہا کہ اگر نیلمبی سدس سے معافی مانگ لیں تو ان پر سنوائی ہو سکتی ہے اور ان کو دوبارہ واپس لیا جا سکتا ہے پر ان تو انہوں نے کہا کہ نہیں معافی نہیں مانگیں گے اتیادی اتیادی جو بھی تو یہ دھارائیں مکھ پرکشہ میں تو اتنا کام نہیں آئیں گی آپ کیول ایک ریفرنس دے سکتے ہیں کہ ان دھاراؤں کے تحت ادھیاکش کو شکتی ہے صدن کو انشاست کرنے کی اور جس پرکار سے انہوں نے ان کا استعمال کیا ہے وہ بھی باداس پد ہوا ہے اس سے زیادہ جرورت نہیں لیکن پرارمبک پرکشہ میں اگر پوچھ دیا جائے جیسے پچھلے بار جب جیل مینوول کا پرشن پوچھ سکتا ہے سنا ہوگا آپ لوگوں نے جیل مینوول کا پرشن پوچھا گیا پیرول کا پوچھا گیا تو فرلونگ کا بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی فرلونگ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو کہ ہاں سروسری رام رحم جی کو دیا گیا ہے اور وہ اس کا استعمال فلحال کر رہے ہیں تو پیرول اور فرلونگ میں کیا انتر ہے یہ سب آج کل پوچھا جا رہا ہے تو ایسی دھارائیں بھی پوچھ سکتے ہیں پرارمبک پرکشہ میں تو ان کو ہم لوگ ایک ایک لائن میں یاد رکھیں گے کہ یہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے نا تو انتر کلیر ہوا نا مینس اور پری میں اس کا کیا مہت تو ہوگا مینس میں کیول ہم ریفرنس دیں گے پری میں ایک ایک لائن یاد رکھا جائے وہی پریاد ٹھیک ہے نا کلیر ہوا یہ تو کل کچھ لکھوایا تھا اس کا پھر ڈیس بھی دیا تھا کیا تھا بیٹا آپ ایک شید سدار سر اس کو ٹھیک کروا دیجئے گا لکھیں انوچھد ایک سو دو کے تحت انوچھد ایک سو دو کے تحت پہلا پوائنٹ لکھئے گا انوچھد ایک سو دو کے تحت ادھیاکش کی نیرنے کے لیے ادھیاکش کی نیرنے کے لیے سمیہ سیما تیہ کی جائے دوسرا سروچ نیائے لے کے بھوتپور و نیائے دھیش یا انوچھے نیائے لے کے سیوانویت مکنے آئے دھیش کیا دھیاکشتہ میں ایک سو تنتر نیائے دھی کرن کا گھٹن ہو سو تنتر نیائے دھی کرن کا گھٹن ہو اگلا بریٹس بیوستہ کو اپناتے ہوئے بریٹس بیوستہ کو اپناتے ہوئے ادھیاکش بنتے ہی ادھیاکش بنتے ہی راجنیتک دل سے تیاغ پتر دیا جائے اور سیوانویتی تک ادھیاکشتہ سونشت ہو بریٹس میں لکھ لیں گے سویم تیاغ پتر دینے کی ستھتی سویم تیاغ پتر دینے کی ستھتی یا مریتیو کی ستھتی کو چھوڑ کر نوٹ لکھیں لوگ سبھا اور ویوستہ اتپن کرنے کے آدھار پر چھتاو نہیں دی جا سکتی ہے اور اس دن کی کارواہی اس دن کی کارواہی سے باہر کیا جا سکتا ہے آگیا نہ ماننے والے آگیا نہ ماننے والے سانسدوں کے لئے نیم تین سو چوہتر اور تین سو چوہتر اے کا استعمال ہو سکتا ہے تین سو چوہتر کے تحت تین سو چوہتر کے تحت ادھیاکش سانسد کا نام لے سکتے ہیں اور انہیں سطر کے بچے ہوئے سمیے کے لئے باہر نکالا جا سکتا ہے نیم تین سو چوہتر اے کے تحت ادھیاکش کے دوارا کسی سانسد کا نام لے کر اسے دنڈت کرنے کی شتاو نہیں دی جا سکتی ہے اور نام لینے کے بعد پانچ لگاتار دینوں تک یا سطر کے بچے ہوئے سمیے تک نیلمبت کیا جا سکتا ہے ادھیاکش کو یہ پرادکار پرابت ہے کہ کاریوہی کو بادیت کرنے والے سانسد کو دنڈت کرنے سے سمبند ہے اپنا سوکنتر نیرنے لے اگلا سانسدوں کے دوارا سامانی بہمت سے سامانی بہمت سے پرستاو پارت کر کے پرستاو پارت کر کے ادھیاکش کے نیرنے کو ادھیاکش کے نیرنے کو بدلا جا سکتا ہے بس روک دیجے گا اب ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پر ادھیاکش سامانی طور پر ادھیاکش کا نیرواچن نئی لوگ سبھا کے دوسرے سطر تک ہو جاتا ہے پہلے سطر کے لیے ادھیاکش کا نیرواچن ہے اور دوسرے سطر میں سامانے طور پر سامانے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی قانون نہیں ہے کہ دوسرے سطر میں ہی ہوگا ادھیاکش کا نیرواچن ہوتا ہے ادھیاکش کے نیرواچن اور انہیں ہٹانے کی جو پرکریہ ہے وہ پوری طرح سے وہی ہے جو لوگ سبھا ادھیاکش کی ہے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیرواچن کی پرکریہ اور ہٹانے کی پرکریہ وہی ہے جو لوگ سبھا ادھیاکش کی ہے ٹھیک ہے نا تو سامانتہ ہو گئی نیرواچن کے سمبند میں اور ہٹانے میں پراؤدہ یہاں دونوں ایک ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا کاریہ کاریہ لوگ سبھا ادھیاکش کے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس شبد کے کارن ادھیاکش سامانے طور پر یہ کنفیوجن ہوتا ہے کہ ادھیاکش ادھیاکش کا ادھینست ہے نہیں ادھینست نہیں ہوتا سب آڈینیٹ نہیں ہوتا اس لیے ڈیپیٹی سپیکر کہتے ہیں ادھیاکش کہتے ہیں لیکن وہ ادھیاکش سے سواتنتر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ارثہ سب آڈینیٹ نہیں ہوتا سب آڈینیٹ کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر ایسے پت سپان بنائیں گے تو اوپر کون ہو گیا ادھیاکش اور اس کے نیچے ادھیاکش ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ پت سپان یہاں لاغو نہیں ہوگا ادھیاکش ایک سواتنتر پد ہے اور وہ پد ایکٹیو تب ہوتا ہے سکریے تب ہوتا ہے جب ادھیاکش کا پد کیا ہوا ہے ادھیاکش انپستھیت ہو ٹھیک ہے اب خالی آپ نے کہا تو کچھ اور بھی بولنا پڑے گا ابھی ایک شبد بول دیجئے کہ کیا ہو انپستھیت اب کس کارن انپستھیت ہیں انپستھیتی تو بہت کارن سے ہو سکتی ہے بیمار ہونے سے ہو سکتی ہے یا بیچ بیچ میں دیکھتے ہوں گے اٹھ کے ہاں چلے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو خالی نہیں ہوا اب غوپد وہ انپستھیت ہو گئے تو انپستھیتی کی اس سطحے میں ادھیاکش کے دوارہ ادھیاکش کی بھومکہ کا نیرون کیا جاتا ہے اور ادھیاکش بنتے ہی جو بھی نیرنے لیا جائے گا وہ اسی طرح سے پربھاوی ہوگا جیسے ادھیاکش کا نیرنے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں کہ ادھیاکش کے نیرنے کو ادھیاکش کے دوارہ ہٹا دیا جائے گا یا اس پر پونر ویچار کی سمبھاونا ہوگی اس طرح کا نہیں ہے ادھیاکش کا نیرنے ہو یا وہ ادھیاکش کا نیرنے ہو دونوں نیرنے سمان روپ سے پربھاوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جس وقت ادھیاکش پیٹھا سین ہوتے ہیں ادھیاکش کی کوئی بھومی کا ادھیاکش کے روپ میں نہیں ہوتی سوائے سمانی سانسد کے ٹھیک ہے نا اور ادھیاکش جب سمانی سانسد کی بھومی کا نبھاتے ہیں تو متدان سمانی سانسد کی طرح ہی متدان کرتے ہیں لیکن اگر پیٹھا سین ادھکاری کے روپ میں اپنی بھومی کا نیروہن کر رہے ہیں تو وہ اس وقت متدان نہیں کریں گے جس وقت انسانسد متدان کر رہے ہیں اور تب ان کے دوارہ کیا ہوگا نیرنائک متد یدی آوشک ہوا تو ان کے دوارہ نیرنائک متد دیا جائے گا ایک اور اتینت محتپون بات ہوگی جو پرارمی پریخشا کے لیے سب سے زیادہ محتپون ہے کہ اگر کسی سنسدی سمیتی کا سدس کسی بھی سنسدی سمیتی کا سدس اپادیاکش بن جاتے ہیں تو automatically وہ اس سمیتی کے کیا ہوں گے ادھیاکش ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اگر اپادیاکش کو کسی سمیتی کا سدس سے بنایا گیا ادھیاکش کسی سمیتی کے سدس سے ہوتے ہیں کی نہیں کھل کے بولو یار اور جوڑ سے بولو اور ہوتے ہیں کل ہی لکھا ہے تین ہاں ہاں تو کم ہے تین ہے نا ٹھیک ہے تو دراصل آپ لوگوں نے یہ دماغ لگایا کہ یہ اس موقع پر پوچھ رہا ہے اس کا مطلب کی نہیں ہوتے نہیں اگر دماغ نہیں لگایا ہوتے تو تین یاد تھا دیکھو ابھی بتا بھی رہے ہیں یاد ہے تو میں اس لئے جوڑ سے کہنے کو کہہ رہا تھا کہ صحیح جوڑ لگانے پہ ہے نا تو لوگ سبھا کے ادھیاکش تو کسی بھی سمیتی کے تین سمیتیاں ہیں ان کے ادھیاکش ہوتے ہی ہیں لیکن اوپا ادھیاکش انی کسی سمیتی وہ تین نہیں انی کسی سمیتی کے سدس سے ہو گئے تو وہ اس کے ادھیاکش بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اتنا کلیر ہوا اب یادی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انوچھد ایک سو آٹھ کے تحت راشپتی کے دوارہ کیا بلائے جاتا ہے سنیوکت بیٹھا اس کی ادھیاکشتہ ادھیاکش نہیں ہے تو کون کریں گے اور اوپا ادھیاکش نہیں ہے تو کون کریں گے کل بتایا تھا اس لئے بول رہا ہوں کہاں کے اوپ سبھاپتی راج سبھا کے اوپ سبھاپتی کریں گے ٹھیک ہے نا اتنا اب مان لیجئے کہ ادھیاکشہ اور اوپا ادھیاکشہ دونوں انپستت ہوں گے تب لوگ سبھا کی بیٹھا کون چلائے گا ایک پینل آف چیئر پرسن ہوتا ہے ہے نا اس میں کتنے سدہ سے ہوں گے دس سدہ سے ہوں گے ہاں ٹین دس سدہ سے ہوں گے اب یہ دس سدہ سے کب پربھاوی ہوں گے یا سمجھے اگر ادھیاکشہ اور اوپا ادھیاکشہ انپستت ہیں اب دھیان دیجئے کہ کیوں میں انپستت شبد کا استعمال بار بار کر رہا تھا اگر ادھیاکشہ اور اوپا ادھیاکش انپستت ہیں تب پینل میں جو کرم دیا گیا ہے منونی سدسیوں کا اس کرم سے کوئی بھی سدسی جو اوپستت ہے وہ سدس پیٹھا سین ادھیکاری ہو جائے گا لیکن یدی پد رکھت ہے انپستت اور رکھت میں انتر ہوا نا یدی پد رکھت ہے تو وہ پینل کام نہیں کرے گا ہاں یدی پد رکھت ہے تو وہ پینل کام نہیں کرے گا اور ویسے اس تحتی میں راشترپتی کے دوارہ کسی ایک سانسد کو نیوکت کیا جائے گا کسی ایک سانسد کو نیوکت کیا جائے گا اور آپ بتائیں کہ اسے شپت کون دلائے گا بولیں شپت نہیں ہوتی ہے تو لوگ سبھا ادھیکش یا ادھیکش کی کوئی شپت نہیں ہوتی تو شپت دلانے کی اوشکتہ نہیں ہے اور وہ ویقتی نیوکت ہوگا نیرواشت نہیں وہ ویقتی نیوکت ہوگا اور اس کی نیوکتی کے بعد راشترپتی کے دوارہ تثی گھوشت ہوگی جس تثی کو ادھیکش کا چناؤ ہوگا نیرواشن ہوگا اور اس کے بعد اگر ادھیکش اگر ہونا ہے تو ہوگا نہیں تو ابھی تک تو نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر رکت ہو گیا پد تو ویسے اس تحتی میں یہ پینل کام نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور لوگ سبھا ادھیکش اور ادھیکش یادی انپستیت ہیں تو اس پینل کے دوارہ سایوکت بیٹھک کی ادھیکشتہ بھی نہیں ہوگی یہ پینل صرف لوگ سبھا کے لیے ہوگا اور تب ہی سکریے ہوگا جب یہ لوگ انپستیت ہوتے ہیں پدرکت ہوگا تو ان کی سکریتہ نہیں ہوگی اور راشترپتی کے دوارہ کسی بھی ایک سانسد کو ایسا نہیں ورشت ہو یا نہیں ہو کسی بھی ایک سانسد کو پیٹھا سین ادھیکاری کے روپ میں نیوکت کیا جا سکتا ہے اور اس کا کاریکال کتنا ہوگا پیٹھا سین ادھیکاری کا جو نیوکت کیا گیا جب تک لوگ سبھا ادھیکشت پد کا چناؤ نہیں ہو جاتا تب ہی تک اس کا کاریکال ہوگا جیسے ہی نیرواشن ہوا اس کا کاریکال سماپت ہو گیا اور جو نو نیرواشت ادھیکش ہوں گے ان کے دوارہ پھر سے پینل بنا دیا جائے گا تیار کر دیا جائے گا اور پھر وہ پینل سکری ہو جائے گا کام کرنے لگے گا تب جبکہ یہ انپستیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد ایک اور جو آج بھی آپ لوگوں نے مجھے یاد دلائیا پرو ٹیم سپیکر میری آداز پر اتنا بھروسہ ہے آپ لوگوں کو کہ یہ بھول جاتا ہے تو انوچھت 19 کے تحت بھولنے کا بھی ادھیکار ہے نا کہ نہیں ہے 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 اور 19 کے تحت بھی ہے پرائیویسی این ہاں پرائیویسی این کو اپنی ہے تھا کادیگار تو چلو ٹھیک ہے تو پرو ٹیم سپیکر اس کے بعد لکھوا ہوں گا ٹھیک ہے نا پرو ٹیم سپیکر ہوتا ہے یہ پرو ٹیم سپیکر کیا ہوتا ہے کون ہوتا ہے پہلی بات کی پرو ٹیم سپیکر کی نیوکتی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور جب بھی نیوکتی ہوگی تو وہ نیوکت کون کرے گا راشپتی کرے گا کس وقت کی نیوکتی ہوتی ہے ہاں اب کبھی کبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی ہے جاننے میں یہ ورشتم تو دیکھ نہیں رہا ہے تو ورشتم کیسے ہے کسادھار پر ورشتم ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ورشتم ہے لوگ سبھا سچی والے کے دوارا چھے لوگوں کی سوچی بھیجی جاتی ہے سامانے طور پر اور انہیں چھے لوگوں کی سوچی بھیجی جاتی ہے سنسدی اماملوں کے منتری کے پاس ٹھیک ہے نا سنسدی اماملوں کے منتری اسی چھے لوگوں کی جو سوچی ہے اسے راشتھپتی کے پاس بھیجتے ہیں اور راشتھپتی کا بیوے کا ادھکار ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک کو بھی کیا کر دیں پرو ٹیم سپیکر کے روپ میں نیوکت کر لیں ٹھیک ہے نا اب اداران بھی دے دیتا ہوں کہ کسی جمانے میں کمل نات کو پرو ٹیم سپیکر بنائے گیا جبکہ سب سے ورشت نہیں تھے جال کے ساڑوانی بھی وہاں موجود تھے لیکن وہ ستھا پکش کے سے آپ کہہ سکتے ہیں اس بار کس کو بنایا گیا وریندر کمار جو ٹیکم گھر سے ٹیکم گھر جانتے ہیں نا ٹیکم گھر سے سانسد ورشتم سدس سے نہیں تھے لیکن چھے سدسیوں کی سوچی میں شامل کیے گئے تھے ٹھیک ہے نا اور جن کو بنا دیا جاتا ہے ان کو ضرور کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ورشتم سدسے کی روپ میں ان کو مانتا دی گئی ہے ٹیک ہے نا تو دھیان رکھئے گا کہ پرکریا کیا ہے لوگ سبح سچی والے کے دوارہ چھے لوگوں کی سوچی بھیجی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ وریے سدسے ہیں ٹیک ہے نا اور ان چھے لوگوں کی سوچی کس کے پاس جاتی ہے سنسدی ماملوں کے منتری کے پاس سنسدی ماملوں کے منتری کے دوارہ کس کو بھیجی گئی راشپتی کے پاس اور راشپتی اس میں سے کسی ایک ویکتی کو پروٹیم سپیکر کے روپ میں کیا کرتے ہیں نیوکت کرتے ہیں یہ نیوکتی کس مقصد سے ہوتی ہے یہ نیوکتی ہوتی ہے نیرواجت سانسدوں کو شپت دلانے کے لئے پروٹیم سپیکر کا دو ہی کام ہے بیٹا پہلا کہ پہلے ستر کے پہلے دن پیٹھا سین ادھکاری کی بھومی کا نبھائیں اور دوسرا کام ہے سانسدوں کو شپت دلائیں ٹھیک ہے نا اب سانسدوں کے دوارہ جو شپت لی جاتی ہے وہ ایک ہی دن میں پورا ہو کوئی ضروری نہیں ہے تو جب تک وہ شپت پوری نہیں ہوگی تب تک ادھیکشتہ کون کرے گا پروٹیم سپیکر کے دوارہ اور جب سبھی سانسد یا سبھی نیرواچیت پرتیندی سانسد ہو جائیں گے یعنی شپت لے لیں گے تب وہی پھر سے کہانی راشپتی دوارہ تتھکا نردھارن ہوگا اور انتیم بار یہ پیٹھا سین ادھیکاری کی بھومکہ نبھائیں گے کب جبکہ سبھی سانسد ادھیکشتہ نیرواچن کریں گے جیسے ہی ادھیکشتہ نیرواچن ہو جائے گا ادھیکشت یہاں پر آئیں گے اور یہاں پد اپنے آپ سماپت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پھر اس کی اور کوئی بھومکہ نہیں ہوگی تو پروٹیمی سپیکر کا پد ایکٹیو کب ہوتا ہے بھیان سے سوچ کے بولیے عام چناؤں کے طورت بات ایسا نہیں کہ ادھیکشتہ نیرواچن کے پہلے ہو سکتا ہے ادھیکشتہ مرتی ہوئی ہو تو نیا نیرواچن بھی ہو رہا ہو ہے نا تو اس سمیں کوئی پروٹیمی سپیکر نہیں ہوگا ہر عام چناؤں کے بعد ہر عام چناؤں کے بعد پروٹیمی سپیکر ہوتا ہے اور پروٹیمی سپیکر کے ٹھیک پہلے یعنی نئی لوگ سبحہ کے گھٹن کی جب ادھی سوچنا نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے تو اس کے ایک دن پورو تک ادھیکش کون رہتا ہے جو پہلی لوگ سبحہ ہے ٹھیک ہے نا لوگ سبحہ ادھیاکش کا کاریکال وگٹن کے ساتھ سم آپ تو نہیں ہو رہا ہے وہ آگے بڑھے گا ٹھیک ہے نا لوگ سبحہ ادھیاکش کا پد کھالی ہوگا نوٹیفیکیشن کے پہلے اور دوسرا کون بن جائے گا پھر پروٹیمی سپیکر ٹھیک ہے نا اور پروٹیمی سپیکر کے بعد کون بنا ادھیاکش ادھیاکش کے بعد پینل آف چیئر پرسن آئے گا یدی ادھیاکش کا نیرواشن ہوا تو وہ بھی رہیں گے کلیر ہو گیا اتنا اس میں اگر کہیں کوئی ویوہدھان ہو کوئی سمسیا ہو کچھ نہیں بتا پایا تو آپ پوچھ لیں کس کو کس کو راشت پتی کے دوارہ کسی کا چناؤں نہیں ہوتا راشت پتی کے دوارہ پہلا پروٹیمی سپیکر کی نیوکتی ہوتی ہے ایک دوسرا جب ادھیاکش اور ادھیاکش دونوں پد کھالی ہوں ٹھیک ہے نا کلیر کر پا رہا ہوں جب یہ دونوں پد کھالی ہوں تب کسی بھی سدسک کو پیٹھا سین ادھکاری کے روپ میں راشت پتی نیوکت کرتے ہیں چناؤں نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں نیوکت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو راشت پتی کے دوارہ نیوکتی دو ہی پریشتیوں میں ہو رہی ہے نا ایک کب جب آم چناؤں ہوا اس آم چناؤں کے بعد کس کی نیوکتی ہوئی پروٹیم سپیکر کی اور لوگ سبح کا ادھیاکشہ اور ادھیاکشہ دونوں پد کھالی ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ پینل جو دس لوگوں کا ہے کام نہیں کرے گا اور ایسی استھتی میں راشت پتی کے دوارہ نیوکتی ہوگی کسی بھی سانسد کی پیٹھا سین ادھکاری کے روپ میں اور وہ ویقتی جب پیٹھا سین ادھکاری ہوگا تو راشت پتی وہ ادھیاکشہ کے نیر واشن کے گھوشت کریں گی اس تدھے کو ادھیاکشہ جو نیوکت True پیٹھا سین ادھکاری ہیں وہ پد کیا ہو جائے گا سماپت ہو جائے گا جیسے پروٹیم سپیکر کا پد سماپت ہو وہ نیوکت پیٹھا سین ادھکاری پد بھی سماپتcek ہو جائے گا ہے نا اور وہ ایک سامانے سانسد کی طرف پھر صدر میں اپسیت رہیں گے ہاں اپادیحکش کا پد رکت ہے لیکن ادھیحکش کا پد بھرا ہوا ہے ہم نے کہا دونوں پد جب رکت ہو گیا ہو تب وہ پینل کام نہیں کرے گا کلیر ہوا اور بھی کوئی جب ادھیحکش اپسٹھی تہیں تو اپادیحکش کی بھومی کا کس روپ میں ہوگی ایک سانسد کے روپ میں ابھی بتایا تھا کہ وہ صرف ایک سانسد کے روپ میں رہیں گے اور جس طرح سے سانسدوں کے دوارہ صدن میں بیچار وقت کیا جاتا ہے یا مددان کیا جاتا ہے اسی طرح سے وہ اپنی بھومی کا کنے روحن کریں گے دوسرا پرشنیلوں نے پوچھا کہ اگر انہیں انپسٹھت رہنا ہے ٹھیک ہے یہی پوچھا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا شاید کسی دن کہ ساٹھ دن تک پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر بینا پوچھے گئے ہیں تو صدستہ سماپت ہوگی تو چاہے وہ اپادیحکشوں ہوں یا کوئی بھی بیٹا جب سانسد کے روپ میں ہیں تو انہیں جانے کے پہلے انمتی لے لینی چاہیے انیتہ اگر گئے اور ساٹھ دن سے زیادہ ہو گیا تو صدستہ سماپت ہونے کا خطرہ ہے ٹھیک نا اور کون تھے ہاں بولو جلدی جلدی پوچھ لیا کرو بتایا تو اتنا ہی بتایا ہے نا بھی دوبارہ سن لیجے انتیم پریاس کر رہا ہوں ابھی کھا ہمیشہ کرتا رہوں جب نیرواشن ہوگا عام چناؤ کے بعد پروٹیم سپیکر ہوگا اور ان کی کیا ہوگی کس کے دوارہ راشت پتی کے دوارہ ٹھیک ہے نا ان کا کام کیا ہوگا شپد دلانا اور نیرواشن ادھیاکش کا جب ہو رہا ہو تو پیٹھاسین ادھیکاری کی بھومی کا نبھانا نیرواشن کی تثی کون گھوشت کریں گے راشت پتی ٹھیک ادھیاکش ہوتے ہی پروٹیم سپیکر کا پد سماپت ہو گیا ٹھیک ادھیاکش رہیں گے جیویت پد پر رہیں گے اسی بیچ میں ان کا بھی نیرواشن ہوگا نہیں ہوتا ہے تو یہ لوک تنتر اور سمویدھان کے ساتھ اپمان یا کھلوار مانا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اپمانیلا اپمانیلا سمویدھان میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دونوں ہی پد ہو گئے اگر انوپستیت ہیں تو کون کام کرے گا پینل کام کرے گا انوپستیت ہونے پر یہ پینل کام کرے گا ٹھیک اگر رکت ہے تو یہ پینل کام نہیں کرے گا ایسی اس سطح میں راشت پتی دوارا پیٹھا سین ادھکاری کو کیا کیا جائے گا نیوکت کیا جائے گا اور یہ پیٹھا سین ادھکاری تب تک بھومی کا نبھائے گا جب تک ادھیاکش کا نیرواچن نہیں ہو جاتا اور ادھیاکش کا نیرواچن کب ہوگا اس کا نیردھارن کون کرے گا راشت پتی تو اب بتائیں کہ ادھیاکش موجود ہے ادھیاکش موجود نہیں ہے یا ادھیاکش کا پذریکت ہے دھیاکش سنیے گا ادھیاکش ہیں ٹھیک ادھیاکش کا پذریکت ہے یا ادھیاکش انپستھت ہیں ٹھیک ویسی استحتی میں جب ادھیاکش کا پذریکت ہو ہو ایسی استحتی میں جب ادھیاکش کا پذریکت ہو اور ادھیاکش انپستھت ہو تو پیتھا س recommending کون ہوگا فینل کا ویقتی clear ہوا دوسرا ایسی استحتی میں جب ادھیاکش اور اپاد brigت دونوں ہوں ادھیاکش انپستیت ہوں تو پیٹھا سین ادھیکاری کون ہوگا ایسی اس حتی میں جبکہ ادھیاکش اور ادھیاکش دونوں ہوں اور انپستیت ہوں تو پیٹھا سین ادھیکاری پینل ہوگا ایسی اس حتی میں جب ادھیاکش اور ادھیاکش دونوں کا پد خالی ہو تو پیٹھا سین کون ہوگا راشت پتی کے دوارا نیروہ چیتے ہیں ساری نیوکت ٹھیک ہے نا کلیر ہوا اتنا اور بھی کوئی پرشن ٹھیک بات ہے میرے ہسنے کا وہ کارن نہیں تھا کارن یہ تھا کہ جو بھرکتیو میں دوار ہے وہ سانسد ہے اور مدان کون کر رہا ہے پھر سے بولو اچھا 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 پروٹیم سپیکر خود ہی ادھکش بننے جا رہا ہے ایسا اچھا ہاں ہاں ایک تو بھارت میں اب تک ایسی حصتی اتپن نہیں ہوئی ہے دوسرا جب پروٹیم ادھکش ہے یعنی سپیکر ہے تو وہ ادھکش کی بھومی کا نبھائے گا ویسی حصتی میں جبکہ مدان برابر ہو جائے تب ہی ونیر نیک مت دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن بھارت میں ابھی تک ایسی کوئی حصتی نہیں آئی ہے کہ جو بھیکتی ادھکش بننے والا ہے وہ ہی بھیکتی پروٹیم سپیکر بننے والا ہے ابھی تک ایسا نہیں ہوئا ہے ٹھیک ہے اور کوئی سمیتھ سدن کی ادھکشتہ کرنی ہو تب ایسی ستی میں کیا ہوگا کچھ نہیں وہ سمیتھی کے ادھکش ہیں سمیتھی الگ ہوتی ہے سدن کی کاروائی الگ ہותی ہے جب سدن میں ایک سانسد کے روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سمیتھی کے ادھکش نہیں ہیں ایک سانسد کے روپ میں ہیں اور جیسے ہی ادھکش کا پد جہا ہے انپसیت ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے پیٹھا سینби ادھکاری کے روپ میں ستھاپیت ہو جائیں گے اپادی اکش کی بھومکہ کا نیرون کریں گے ٹھیک ہے سہدن کی کاریوائی سماپت ہو گئی تو کس کی بھومکہ ہو جائے گی ان کی سمیتی کی بھومکہ ہو جائے گی چلیے لکھیں لوگ سبح اپادی اکش نیرواچن پہلا پوائنٹ جلدی جلدی لکھے گا نیرواچن اور ہٹانے کی پرکریا نیرواچن اور ہٹانے کی پرکریا ادھیاکش کی طرح ہی دوسرا کاریاتمک شکتی ادھیاکش کی طرح کاریاتمک شکتی ادھیاکش کی طرح تیسرا ادھیاکش کی آنپستیتی یا پد رکتتا کی ستتی میں پیٹھاسین ادھکاری کی بھومکہ کا نیرواحن اگلا ادھیاکش کا ادھینست نہیں ادھیاکش کا ادھینست نہیں اور پرتیکشت سدن کے پرتی جواب دے اگلا کسی سنسدی سمیتی کا صدق سے ہونے کی ستتی میں کسی سنسدی سمیتی کا ادھیاکش ہونے کی ستتی میں سواتح اس کا ادھیاکش اگلا لکھیں پینل آف چیئر پرسنز پینل آف چیئر پرسنز پہلا لوگ صبح نیم آولی نو کے تحت رول نائن لوگ صبح نیم آولی نو کے تحت رول نمبر نائن کے تحت منونین دوارہ ادھیکتم دس سدسیوں کی سوچھی ادھیاکش دوارہ تیار کی جاتی ہے اگلا ادھیاکش اور اپادھیاکش کی انپستھتے میں ادھیاکش اور اپادھیاکش کی انپستھتے میں پینل کے سدس سے پیٹھا سین ادھیکاری کی بھومی کا نبھاتے ہیں اگلا پوائنٹ لکھے گا پد رکت ہوتا ہے تو یہ سوچی کاری نہیں کرتی اور ایسی استھتی میں راشپتی کسی بھی سانسد کو پیٹھا سین ادھیکاری کے روپ میں نیوکت کر سکتے ہیں اور تک پس سات ادھیاکش کے نیرواشن کہتے تھے ادھیاکش کے نیرواشن کہتے تھے گھوشت کریں گے ہو گیا چلی ایک پرشن پوچھا گیا ہے پیٹھا آپ لوگ کبھی کبھی کوارڈینٹر صاحب کے طرف سے بھی پرشن پوچھیں کوئی جاروری نہیں ہے میں اس کو دیکھیں لوں ہمیشہ کس لئے جی نے یہ پوچھا ہے کی پروٹیم سپیکر کو شپت کون دلاتا ہے اور دوسرا پرشن پوچھا ہے کہ جو پروٹیم سپیکر رہتا ہے وہ اپد سماپت ہونے کے بعد صدن کا صدت سے ہو جاتا ہے تو اس کو شپت کون دلاتا ہے اس پیکر کے روپ میں کوئی شپت نہیں ہوتا ایسا ہم نے کہا تو صدت سے کے روپ میں شپت کون دلائے گا ان کو راشت پتی کے دوارا کیونکہ صدت سے بنے بغیر معاف کیجئے گا صدت سے بنے بغیر کوئی بیقتی پروٹیم سپیکر ہو ہی نہیں سکتا جو لوگ سبح کا صدت سے ہوگا وہی پروٹیم سپیکر بھی ہوگا تو صدت سے کے روپ میں انہیں شپت راشت پتی دوارا دلائی جاتی ہے اور تب ہی وہ پروٹیم سپیکر کے روپ میں نیوکت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا چل اب ہم لوگ پڑھیں گے لکھیں گے پروٹیم سپیکر لکھیں گے ویگت لوگ سبح کے ادھیکش نو نیرو آچیت لوگ سبح کے نو نیرو آچیت لوگ سبح کے پراتھم بیٹھک کی تتکال پہلے پراتھم بیٹھک کی تتکال پہلے پد رکت کرتے ہیں اور تب راشت پتی کے دوارا سامانی طور پر ورشتم سدسے کو پروٹیم سپیکر یا اصطحی ادھیکش کے روپ میں نیوکت کیا جاتا ہے اگلا راش پتی دوارا ہی انہیں شپت بھی دلائی جاتی ہے بریکٹ میں لکھ لیجیے گا سانسد کے روپ میں اگلا پوائنٹ ادھیکش کی سبھی شکتیاں پرابت ہوتی ہیں ادھیکش کی سبھی شکتیاں پرابت ہوتی ہیں اگلا دو پرموکھ کارے ہیں پہلا دو پرموکھ کارے ہیں پہلا نو نیرواچت پرتینیدھیوں کو نو نیرواچت پرتینیدھیوں کو شپت دلانا اور دوسرا راش پتی دوارا نردھارت تتھے جانبوکھ کر یہ دوبارہ لکھوا رہا ہوں یاد رہے راش پتی دوارا نردھارت تتھے کو نیرواہن ٹھیک ہے اور ادھیکش پت پر نیرواچن کے بعد یہ پت کیا ہوگا سماپت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنی مرجی سے لکھ سکتے ہیں کہ ادھیکش کے نیرواچن کے بعد یہ پت سماپت ہو جاتا ہے اب ہم لوگ آئیں گے راج سبھا میں راج سبھا میں کون کون ہوں گے سبھاپتی اور اوپ سبھاپتی ٹھیک ہے نا سمبیدھان کا انوچھے د 89 89 انوچھے د 89 89 پہلے یہ کر لیں اس کے بعد دونوں میں مہسچی ہوتے ہیں نا پہلے اس کو کر لیں راج سبھا میں سبھاپتی انوچھے د 89 پدین سبھاپتی ہوتے ہیں اس کی چرچہ پہلے بھی کیا ہوں بھارت کے اوپ راش پتی راج سبھا کے پدین سبھاپتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کل اگر کوئی پوچھتا ہے کہ راج سبھا کے سبھاپتی کا نیرواچن کون کرتا ہے بولا جائے راج سبھا کے سبھاپتی کا نیرواچن نہیں ہوتا ہے کیا نیوکتی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی کیا منونین ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا راش پتی پدین ادھیاکش کی بھومکہ ایکس آفیسیو کہتے ہیں پدین ادھیاکش کی بھومکہ یا سبھاپتی کی بھومکہ کا نیرواحن کرتے ہیں جو سبھاپتی ہوگا وہ کس صدن کا صد سے ہوگا پڑھانے کا طریقہ بدل رہا ہوں جو راج سبھا کا سبھاپتی ہوگا وہ راج سبھا کا صد سے ہوگا کی نہیں ہوگا میرا مقصد پورا ہوا ایسے سیدھے سیدھے بتا دینے سے پھر بل نہیں لگتا دماغ پہ پدین صد سے ہے پدین ادھیاکش ہے سبھاپتی ہے تو یہاں پر وہ صد سے ہوگا اس کا پرشن ہی نہیں اٹھتا ہے وہ اوپ راشتر پتی ہیں تو راج سبھا کا صد سے ہوگا 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 سبھا 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 سبھ سبھی سبھی سدسیوں کے دوارہ ہوتا ہے جس میں منونی سدسی بھی شامل ہوتے ہیں اور راشتر پتی کا کوئی بھی اپنا ویقت کاریہ نہیں ہوتا ہے وہ یا تو راج صبح کی پدین صبح پتی کی بھومی کا نبھاتا ہے یا راشتر پتی کی انپستی میں راشتر پتی کی بھومی کا نبھاتا ہے اور جب وہ راشتر پتی کی بھومی کا نبھاتا ہے تب وہ پدین صبح پتی کی بھومی کا نہیں نبھاتا ہے یہ سب ہم پڑ چکے ہیں اور ایک اور آواز میرے کانوں تک پہنچی تھی کہ کوئی ضروری نہیں ہے دیکھیں یہ شبد ایسا استعمال ہم لوگ نہ کریں کہ ہمیں اگر کنفیوجن ہو تو ہم یہ بتا دے کوئی ضروری نہیں ہے نا یہ دھیان رکھیں اور میری سمجھ سے آئی یہ ہے کہ میں کبھی آپ لوگوں کی طرح وہاں بیٹھتا تھا تو سب چالواجی جو ہے ہم بھی وہی کیا کرتے تھے ایک ہی کار کھانے کے پروڈکٹ ہیں لوگ انتر صرف اتنا ہے کہ میں پہلے دھرتی پہ آیا تو ادھر کھڑا ہو گیا ہوں باقی سب وہ وہاں ہے نا تو ہیں کل ملا کے ایک ہی ہم لوگ تو یہاں پر سبحا پتی نہیں ہوں گے صدہ سے یہ ضروری کی بات نہیں ہے وہ صدہ سے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا اب اس سبحا پتی کو ادھیakش کے برابر ہی سبھی شکتیاں پرابت ہوں گی ادھیakش کے برابر ہوں گے یہ ٹھیک ہے کیول دو اپواد چھوڑ کر اپواد یہاں پر کیا ہے دھن ویدھی اک ٹھیک ہے نا اور دوسرا اپواد کیا ہے سانی بی اٹھک دھن ویدھی کے معاملے میں ان کا کوئی نیرنے نہیں ہوتا اور سانی اٹھک کی ادھیakش تا ان کے دوارہ نہیں ہوتی ٹھیک نا تو ایک کیوں وہ صدہ سے نہیں ہوتے اُس صدہ کا جس کا سبح پتی ہے نا وائش پرسن کون ہوں گے رول اسی طرح سے کام کریں جیسے کی لوگ سبح میں کام ہوتا تھا وہ پینل ایکٹیو کب ہوتا ہے جب دونوں انپست ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دونوں ہی انپست ہوتے ہیں یا دونوں پتی جب رکت ہو جائے تب کیا ہوگا تب راشت پتی کے دوارہ ہاں نیوکت کیا جائے گا یعنی وہ پینل کام نہیں کرے گا وہ ہی استطی یہاں پر بھی لاغو ہوگی وہ پینل کام نہیں کرے گا اتنا کلیر ہوا اور سمجھ کہ جب سنیوکت بیٹھا کھو رہی ہے تو لوگ سبح کا ادھیاکش اس سبح پتی ادھیاکش کریں گے اگر وہ نہیں ہے تو ادھیاکش اگر یہ بھی انپستیت ہیں تب کون کرے گا بتایا تھا آپ لوگ سبح ادھیاکش بھی انپستیت ہیں اپا ادھیاکش بھی انپستیت ہیں راج سبح کے اپ سبح پتی بھی انپستیت ہو گئے تب کون کرے گا کوئی پینل نہیں یہاں کام کرتا تب جو صدس سے جتنے صدس سے وہاں موجود ہیں انہی صدس میں سے کسی ایک کے دوارہ سبح پتی تو کیا جائے گا ٹھیک ہے نا کلیر ہوا اس کے بعد اب کہیں سے ادھیاکش ادھیاکش نہیں بلائے آئے گا اگر وہ تینوں ہی نہیں ہیں اور اس کی بھی سمبھاؤ نہیں تو ایسا ایک کلپنا تیت ہے کہ اگر یہ تینوں نہیں ہوتے ہیں تو پھر جتنے صدس موجود ہوتے ہیں انہی صدس میں سے کسی ایک کے دوارہ پیٹھا سین ادھکاری کی بھومی کا نبھائی جاتی ہے اور جب تک وہ پیٹھا سین ادھکاری کی بھومی کا نبھاتا ہے اس کے پاس وہی شکتی ہوتی ہے جو لوگ سبھا کے ادھکش کی ہوتی ہے دیان رکھئے گا کہ سنی بیٹھک میں سنی 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 بیٹھک میں اگر کوئی سامان سانسد پیٹھاسین ادھکاری کی بھومی کا نربحن کر رہا ہے تو راج سبھا کے سبھا پتی کی شکتی اس کے پاس ہوگی یا لوگ سبھا کے ادھکش کی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ وہ ادھکش تا تو کرتے ہی نہیں ہے اس لئے دھیان رکھئے گا پرارمبی پریشا کے واقعے پر ایسا نہیں کہ دھیان میں آیا کہ لوگ سبھا ادھکش راج سبھا سبھا پتی دونوں برابر ہوتے ہیں تو یہاں اپوا ہے اور اس لائن کو دھیان میں رکھ کے اپنا اتر دینا ہوگا انیتھا ایک پرشن کی گلتی بھی بھاری ہوتی ہے راج سبھا کے سبھا پتی اور اوپ سبھا پتی راج سبھا کے سبھا پتی اور اوپ سبھا پتی پہلا پوائنٹ لکھے اوپ راش پتی دوارا اوپ راش پتی دوارا راج سبھا کے پدین سبھا پتی کی بھومی کا راج سبھا کے پدین سبھا پتی کی بھومی کا بریکٹ میں لکھ لیے آرٹیکل ایٹی نائن دوسرا پدین سبھا پتی راج سبھا کے سدہ سے نہیں ہوتے پدین سبھا پتی راج سبھا کے سدہ سے نہیں ہوتے تیسرا سبھا پتی کو ہٹانے کے لیے سبھا پتی کو ہٹانے کے لیے اوپ راش پتی کو ہٹانے کی پرکریہ کا پالن اگلا راش پتی کے روپ میں کاری کرنے کے دوران راش پتی کے روپ میں کاری کرنے کے دوران سبھا پتی کے روپ میں کاری نہیں اگلا اگلا اپواد چھوڑ کر سبھی شکتیاں ادھیاکش کی طرف اگلا دھن بدھےک اور سنیوکت بیٹھک سمبندھی شکتی نہیں نہیں دھن ویدھےک اور سنیوکت بیٹھک سمبندھی شکتی نہیں نوٹ لکھئے سدن کا سدس نہیں ہونے کے باوجود سدن کا سدس نہیں ہونے کے باوجود سدن کی کاریواہی میں بھاگ لینے اور اپنا مت وقت کرنے کا ادھکار پرنت تو ہٹانے کی پرکریہ میں ہٹانے کی پرکریہ میں سدس کے روپ میں سدس کے روپ میں مت دینے کا ادھکار نہیں بریکٹ میں لکھئے گا لوگ سبھا دھیاکش کو لوگ سبھا دھیاکش کو سانسد کے روپ میں مطدان مطدان کا ادھکار ہے نوٹ تو لوگ سبھا راج سبھا کے سبھا پتی کے روپ میں ویتن نہیں ملے گا بلکہ بلکہ اگلا ادھیاکش اور اپا ادھیاکش کی انپسٹھیتی میں ادھیاکش اور اپا ادھیاکش کی انپسٹھیتی میں سنیوکت بیٹھک کی ادھیاکش تا نوٹ میں لکھے یادی تینوں ہی انپسٹھیت ہوں یادی تینوں ہی انپسٹھیت ہوں تو اپسٹھیت سدسیوں میں سے تو اپسٹھیت سدسیوں میں سے کسی ایک کے دوارہ ادھیاکشتاک کی جائے گی اسی نوٹ میں دوسرا پوائنٹ لکھ لیے لوگ سبھا اپا ادھیاکش کی طرح ہی لوگ سبھا اپا ادھیاکش کی طرح ہی راج سبھا کا اپ سبھا پتی سبھا پتی کا ادھیاست نہیں ہوتا سبھا پتی کا ادھیاست نہیں ہوتا اور پراتیکشتہ سدن کے پرتی جواب دے ہوتا ہے اگلا اوپ سبھا پتیوں کی تعلقہ اوپ سبھا پتیوں کی تعلقہ یا پینل آو بائی شیئر پورسنز پہلا پوائنٹ پدین سبھا پتی اور اوپ سبھا پتی کے انپسٹھیتے میں پدین سبھا پتی اور اوپ سبھا پتی کی انپسٹھیتے میں سکریر دوسرا پدین سبھا پتی دوارا پدین سبھا پتی دوارا سامانی طور پر چھے سانسدوں کی سوچی مانونے اندوارا اگلا سبھا پتی یا اوپ سبھا پتی کا پدرک تو ہونے پر سبھا پتی یا اوپ سبھا پتی کا پدرک تو ہونے پر سوچی اور پربھاوی اور ایسے ستھتے میں راشت پتی دوارا سدن کے کسی سانسد کو سدن کے کسی سانسد کو پیٹھا سین ادھکاری کے روپ میں پیٹھا سین ادھکاری کے روپ میں نیوکت کیا جاتا ہے نیوکت کیا جاتا ہے اور اوپ سبھا پتی کہ نیرواشن کے تثی کی گھوشنا نیرواشن کے تثی کی گھوشنا کی جاتی ہے بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ اوپر آشت پتی اوپلک دے کے لکھ لیجے سبھا پتی کا نیرواشن نیرواشن آیوک دوارا سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے گی اب انتیم مہتپنپد ہے وہ ہے مہا سچیو جو لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں میں ہوتے دونوں ہی سبھاوں کا الگ الگ سچیوالے بھی ہیں لوگ سبھا سچیوالے اور راج سبھا سچیوالے ہم لوگوں نے سچیوالے پڑھا ہے پہلے کونسا سچیوالے منتری منڈل سچیوالے اور منتری منڈل سچیوالے کا کام کیا تھا ایک دو کامیاد ہے ہاں بتائیں کوئی بھی ایک دو کام بتا دیں ہاں بول ہاں ہاں نہیں نہیں سچیوالے کا کام پوچھا ہوں تو چلیے اگر آپ نے کہا کہ سمنوے ثابت کرنا آکڑا تیار اکٹھا کرنا ایجنڈا تیار کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچیوالے سہایتہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو سچیوالے ہمیشہ ایک سہایک سنستہ ہے اور اسی سچیوالے کا جو پرشاسنک پرموک ہوتا ہے وہ کون ہے مہا سچیو تو مہا سچیو سچیوالے کا پرشاسنک پرموک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہوا سچیوالے کا پرشاسنک پرموک اور اس کا پرموک کون ہوگا لوگ سبھا میں لوگ سبھاد یکش راج سبھا میں راج سبھا کا سبھاپتی تو جب لوگ سبھا ادھیاکش کے مہا سچیو کی چرچہ ہو اور آپ سے پوچھا جائے لوگ سبھا ادھیاکش کا پرموکتم صلاحکار کون ہوگا تو مہا سچیو ٹھیک ہے نا اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ اگر سچیوالے صلاحکاری سنستہ ہے اور لوگ سبھا سچیوالے ہے کل آپ نے لکھا کہ لوگ سبھا کا ہیڈ کون ہوتا ہے ادھیاکش ہوتا ہے لوگ سبھا تو لوگ سبھا ادھیاکش کو اس کی جمعیداریوں کے نیروہن میں ساہیتہ کرنے کیلئے سچیوالے ہوگا اسی سچیوالے کا پرموکھ کون ہے مہا سچیو ٹھیک ہے نا تو مہا سچیو کے دوارہ ہی اس ادھیاکش کو سہیوگ دیا جائے گا کبھی کبھی آپ بیٹھکوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ادھیاکش کے پاس کوئی رول بوک لے کر آتا ہے یا کوئی آ کر کے کوئی سلاح دیتا ہے کہ اب آپ کو اس پریستی میں کیا کرنا ہے کیونکہ جو بھی ادھیاکش ہوتے ہیں وہ ساری نیمہ والی جانے ہیں یا نہ تو جروری ہے نہ سمبھو ہے تو ان کو وہ جانکاری سمیہ سمیہ پر کون دیتا ہے مہا سچیو جروری نہیں کہ بھیکتی طور پر مہا سچیو وہاں اٹھ کے جاتے ہوں ان کے پتادکاری بھی جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے تھوڑا سا سجیو چترن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے یہاں پر جب ادھیاکش رہتے ہیں تو یہ ایسا ٹیبل رہتا ہے ٹھیک ہے نا اور سنتے ہوں گے آپ لوگ کی سٹیٹمنٹ is laid on the table of the house یعنی کہ سدن کے پٹل پر یہاں رکھا گیا تو سدن کا پٹل یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ٹیبل سدن کے پٹل پر رکھا گیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا ہے وہ کہاں رکھ دیا کس کے سامنے یہ کون ہے مہا سچیو اور یہ کون ہے ادھیاکش ہے اور یہاں کون ہے نہیں یہ ٹیبل ہی ہے ابھی تو اس کے اس کے سب ہی پدادکاری ہیں اور جب یہاں سے بڑھیں گے تب آئیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سارے پدادکاری بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ہاں کچھ گربر کیا کیا اچھا پھوٹو میں کچھ اور دکھ رہا ہوگا ہاں ٹھیک ہے تو کام پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ مہا سچیو ہوں گے اور مہا سچیو کے ساتھ جو پدادکاری موجود ہوں گے یہ پدادکاری ان کو کیا کریں گے سہیوگ دیں گے سلاح دیں گے اور اس کی مہتہ آپ اس بات سے سمجھئے کہ مہا سچیو کا جو پدستر ہے ورگ کیبینیٹ یا منتری منڈل سچیو کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے برابر ہوتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ بھومکہ ہوتی ہے اتنا مہتہ ہوتا ہے اور اس کی نیوکتی ادھیاکش کے دوارہ ہی کی جاتی ہے سامانے طور پر دیشت کا اگر کوئی سمویدھانوید ہے تو اس کی نیوکتی ہوگی یا کوئی ورشت لوگ سیوک ہے آئی ایس پدادکاری سامانے طور پر اور ادھیاکش کو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ وہ بھومکہ نبھا سکتا ہے تو اس کو بھی مہتہ چیو کے پد پر نیوکت کیا جا سکتا ہے اب تک کے اور آپ لوگوں کے بیچ میں بہت ہی پرسد کسی مہتہ چیو کا نام یاد ہے سوباس کشتب نام سنے ہیں تو ہاں کتاب بھی آتی ہے اس لیے تو کہاں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں تو ایسا کوئی بھی ویکتی جو کی سمدھان کا جانکار ہو اس ویکتی کو لوگ سبح کا مہا سچی یا راجی سبح کا مہا سچی دونوں جگہوں پر بنایا جا سکتا ہے انتر ایک ہوتا ہے کہ لوگ سبح میں ان کا جو سمیہ ہے وہ ساٹھ ورش کا ہے اور راجی سبح میں جو سمیہ ہے وہ باسٹھ ورش کا ہے ایسا کیوں کیا گیا میری جانکاری میں نہیں میں پوچھ دوگے اس کے پہلے ہی میں بتا دوں کہ یہ ساٹھ اور باسٹھ کیوں کیا گیا ہے اس کا ویگیانی کا ادھار مجھے نہیں معلوم لیکن جو تتھے ہے وہ یہا ہے کہ ساٹھ ورش کی آئیو میں وہ سیوانوبرت ہو جائیں گے کہاں پر لوگ سبح میں اور باسٹھ ورش کی آئیو میں راجی سبح میں سیوانوبرت ہو جائیں گے دونوں جگہوں پر ان کا کام ایک ہے ٹھیک ہے نا کیا کام ہے کہ جب بھی آپ شکتہ پڑے تو ادھیاکش کو صلاح دینا اور جو لوگ سبح سچی والے یا جو راجی سبح سچی والے ہیں اس کے انس سچی والے ہی کاریوں کو سمپادید کرنا ٹھیک ہے نا اب انس سچی والے ہی کاری کو سمپادید کرنا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا کیا ہے تو جتنے بھی دستاویج آنکڑے ہوتے ہیں ان سب ہی کارکھ رکھاو ارثات انیس سو باون سے لے کر آج تک کس نے کس طرح کا کہاں اس کے کیا آنکڑے ہیں اس کا کیا کاری ہوا کس سمیتی نے کیا کارکہ ہے یعنی کس سنسدیہ کاریوائی سے سمبند ہے جتنے بھی جانکاریاں اور جتنے بھی دستاویج ہیں ان سب ہی کارکھ رکھاو پرابندہ نتیادی کا کام اس سچی والے کے مادیم سے ہی ہوتا ہے اور جب آپ لوگوں کو ایک دن لکھوا رہا تھا میں کہ سنسد کی گریمہ کو بڑھانے کے لیے یا سنسدی لکتنطر کو مجبوط کرنے کے لیے شو دھن و سندھان کا کارے کرنا آوشک ہے تو اس کی پراتمک جمعیداری ہمارے دیش میں اسی سچی والے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آوشک جانکاریاں اپلبد کرائیں سانسدوں کو اب آوشک جانکاریاں اپلبد کرانے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی سانسدیا چاہتا ہو 1950 میں کیا ہوا 1960 میں کیا ہوا یا کس پردھان منتری نے اس سندھر میں کیا ویکٹب بے دیا ٹھیک ہے نا یا کس منتری نے اس سندھر میں کیا ویکٹب بے دیا تو اس سے سمبندیت جانکاری لوگ سبھا سچی والے اور راج سبھا سچی والے کے مادیم سے پرابت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ادھیاکش اور سبھاپتی کو یا اپادھیاکش اور اوپ سبھاپتی کو اپنے کرتب نیروہن میں سہیوگ دینے کیلئے ایسی سنسدھاؤں کیا گیا ہے اور انہی سنسدھاؤں کے سہیوگ سے یا اسی تنتر کے سہیوگ سے جو مہا سچیو کے نیتریت میں کام کرتا ہے ادھیاکش اپادھیاکش سبھاپتی اپنی بھومکہ کا نیروہن کرتے ہیں کلیر ہوا لکھو جرا اس کو لوگ سبھا اور راج سبھا کے مہا سچیو لوگ سبھا اور راج سبھا کے مہا سچیو پہلا ان کی نیوکتی صدن کے ادھیاکش یا سبھاپتی دوارہ ہوتی ہے ان کی نیوکتی صدن کے ادھیاکش یا سبھاپتی کے دوارہ ہوتی ہے دوسرا پرتیک صدن کا اپنا سچیوالے پرتیک صدن کا اپنا سچیوالے اور اس کے کرمی ہوتے ہیں تتھا مہا سچیو اس کا پرشاسنک پرمکھو ہوتا ہے اگلا سنسدیہ گتیویدیوں کے انبھاوی سنسدیہ گتیویدیوں کے انبھاوی قومت سمبیدھان کے جانکار یا یا مہا سچیوہ مہا سچیو کے پد پر نیوکت کیا جاتا ہے مہا سچیوالے مہا سچیوالے ٹھیک پتہ آپ مہا سچیوالے اگلا لوگ سبح مہا سچیو کی سیوانوبرتی ساٹھ ورش جبکہ راج سبح اگلا میں باستھ ورش ہے اگلا یہ کرمشہ یہ کرمشہ ادھیاکش اور سبح پتی کہ پرمکھ سلاکار ہوتے ہیں اگلا راشپتی دوارہ سانسد کا ستر بلائے جانے پر راشپتی دوارہ سانسد کا ستر بلائے جانے پر سانسدوں کو سمبندیت سوچنا پردان کرنے کا سمبندیت سوچنا پردان کرنے کا کاری اگلا سرکار کی کاریواہی سرکار کی کاریواہی اگلا اگلا سمبندیت جمداریوں کی دیکھ ریکھ قومہ ویوسطہ استحابیت کرنا قومہ کاریواہی پرکریہ کا بیورہ رکھنا اور لوگ سبح تتھا راج سبح کے بیچ سمواد اور سمنوے سمواد اور سمنوے استحابیت کرنے کا کاری استحابیت کرنے کا کاری لوگ سبح سچی والے اور راج سبح سچی والے کے پرشاسنک پرمکھ کے روپ میں پرشاسنک پرمکھ کے روپ میں مہا سچیو کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے علاوہ یہ پرمکھ پدہ دھگاری ہو گئے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی نام سنتے ہوں گے جیسے آپ سنیں گے سدن کا نیتا ٹھیک ہے نا یا سدن میں بپکش کا نیتا یا وپ ادھکاری ٹھیک ہے نا یہ ہوتے کون ہیں سدن کا نیتا سامانے طور پر پر پردھان منتری یہ سب تتھے ہیں سدن کا نیتا سامانے طور پر کون ہوں گے پردھان منتری لیکن اگر مان لیجے پردھان منتری لوگ سبھا سے نہ ہو کر کے راجی سبھا سے ہیں تو ان کے دوارہ اپنے سمبندیت دل کے کسی بھی سانسد کو سانسد کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ٹیکنیکل ہی وہی کریکٹ ہوگا سامانے طور پر منتری منڈل کے کسی برشت منتری کو وہ سدن کا نیتا منونیت کر دیتے ٹھیک ہے نا اور پچھلی بار جب منموہن سنگھ بھارت کے پردھان منتری تھے تو سرسیل کمار سندھے جو گریہ منتری تھے وہ سدن کے نیتا کی بھومکہ کا نیروہن کرتے تھے ایسی اس سطح میں کیا ہوگا کہ پردھان منتری لوگ سبھا کی بیٹھک میں لوگ سبھا کی کاریوائی میں بھاگ لیں گے اپنا ویچار ویقت کریں گے لیکن مت ویقت نہیں کریں گے کیونکہ وہ سدن کے سدت سے نہیں ہیں اور چکہ وہ راجی سبھا میں سدن کے سدت سے ہیں تو وہاں پر ان کا مددان ہوگا اور وہ راجی سبھا میں سدن کے نیتا مانے جائیں گے جہاں تک ویپکش کے نیتا leader of opposition بول رہا ہوں ویپکشی نیتا نہیں ویپکش کا نیتا اب یہ ویپکش کا نیتا کیا مددہ ہے لوگ سبھا ادھیاکش اور راجی سبھا سبھاپتی کو ایک شکتی پرابت ہے کہ وہ ویپکش کا نیتا سدن میں ویپکش کا نیتا چاہے وہ لوگ سبھا میں ہو یا وہ راجی سبھا میں ہو وہ ویپکش کا نیتا بنائے پرابدھان یہ ہے کہ ایک بٹے دس سدہ سے ویپکش کے پاس ہونے چاہیے کسی بھی ایک ویپکشی ڈل کے پاس نیونتم کتنے سدہ سے ٹھیک ہے نا یعنی 55 سدہ سے مان لیجئے اتنا سدہ سے ہوگا تب ہی وہ ڈل دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے ویپکش کے نیتا پد کا درجہ پردان کیا جائے ٹھیک ہے نا اور ویپکش کا نیتا پد کا درجہ اس لئے مہتپن ہوتا ہے کہ اس کو کیابینیٹ رینک کے برابر مانا جاتا ہے منتری منڈل اس طرح کے منتری کا درجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس روپ میں وہ بہت سارے سنگٹھنوں کے گٹھن میں اپنی مہتپن بھومی ٹھیک ہے نبھاتا ہے جیسے این اے چار سی ٹھیک ہے نا یعنی راشتری مانو آدھکار آیوگ کیندری سترکت آیوگ کیندری سوچنا آیوگ وہاں پر ویپکش کا نیتا مہتپن ہو جاتا ہے حال میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جو سب سے بڑے دل کے نیتا ہیں لوگ سبحان میں ان کو بلائے گیا وہ نہیں گیا انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کیوں کیونکہ انہیں ویپکش دل کے نیتا کے روپ میں نہیں بلکہ سب سے بڑے دل کے نیتا کے روپ میں بلائے جارہہی تو اس سے درجہ کیا ہوگا کم ہوگا ٹھیک ہے نا تو جو ..." ویپکش کے نیتا کا درجہ پرابت کر لیتا ہے یا جو دل پرابت کرتا ہے وہ منتری منڈل اس طرح کے منتری کا درجہ ہوتا ہے اور اس کا؟ ویقتبر اسی پرکار سے لیا جاتا ہے جس طرح کی کسی منتری کا مل بےAwندائی goes اگر کسی کو ایک بٹے دست نہیں ملا تو ادھیاکش پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا راجنیتک پہلو سمجھے گا ادھیاکش پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ ویپکش کو یہ پدوی پردان کرے یعنی کی ویپکش دل کا نیتا لیکن اس کے پاس ویوے کا دھکار ہوتا ہے اس کے پاس ویوے کا دھکار ہوتا ہے اور اس ویوے کا دھکار کے آدھار پر یدی وہ چاہے تو نیتا پرتیپکش کا درجہ پردان کر سکتا یدی وہ چاہے تو ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ سمیترہ مہا جن نام سنے ہیں نا سمیترہ مہا جن کے سامنے یہ استثتی اتپن ہوئی تھے جب جو سب سے بڑا دل ہے آج بھی اس کے پاس 54-55 سیٹ نہیں تھے تو کہا گیا تھا کہ وہ چاہے تو دے سکتی کیونکہ وہ ویوے کا دھکار بھی دیا گیا ہے پرادمک پرادان کیا ہے اتنا ہونا چاہیے اگر نہیں ہوا تو وہ ایسا کر سکتی اور اس کا جو لیٹسٹ ادھارن ہے سنسد میں نہیں ملتا وہ ادھارن ہمیں ملتا ہے دلی بیدھان سبھا میں جب ستر میں سے سرسٹھ سیٹ ایک دل دل کو پرابت ہوا کیول تین ہی دوسرے دل کو گیا تب بھی نیتا پرتیپکش وہاں پر مان آ گیا تو ادھارن لوگ سبھا میں یا رائش سبھا میں نہیں مل رہا ہے ایک جگہ پر لیٹسٹ اگزامپل ایسا نہیں کی پہلا اگزامپل میں بول رہا ہوں لیٹسٹ اگزامپل جو ہے وہ ابھی پیچھلے سدن اس سدن کا نہیں کہہ رہا ہوں بیدھان سبھا میں دیا گیا تو سپیکر کے دوارہ ایک ویبے کا دھکار پرابت ہوتا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں پرارمبک پریچھا میں یادی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ویپکش کے نیتا کا درجہ پہلی بار کس کو دیا گیا تو رام سبھاک سنگھ ایک نیتا تھے بہت پہلے پرارمبک پریچھا میں پوچھا گیا ہے کہ پہلے ویپکشی نیتا کون تھے تو وہ نام تھا رام سبھاک سنگھ جو پہلے ویپکشی نیتا کے روپ میں مانے گئے تھے اور کتاب پڑھیں گے تو کنفیوزن اس آدھار پر ہوگا کہ وہ کس کے سدت سے تھے لکھا رہتا ہے آئی این سی او آئی این سی او آئی این سی کا مطلب ہوتا ہے بھارتی اراشتری کانگریس او کا مطلب ہوتا ہے سنگھٹھن تو کانگریس کا بیبھاجن ہوا تھا کانگریس دونوں تھا لیکن ایک کانگریس اندرہ گاندی کے نیتریتوں میں اور ایک سنگھٹھن کا تھا تو آئی این سی او ٹھیک ہے نا تو ان کو ہی بنایا گیا تھا انیس سو انہتر میں کس کو رام سبح سنگھ کو تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا ویپکش کا نیتا تو ویپکشی نیتا اور ویپکش کا نیتا میں انتر کلیر ہو گیا نا موجودہ سمیہ میں ویپکش کا نیتا کون ہے یہی گلتی کروا رہا تھا میں ورطمان سمیہ میں ویپکش کا کوئی نیتا نہیں ہے نیتا پرتیپکش کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ لوگ سبحہ میں اسے ایک بٹے دس نہیں پرابت ہے لیکن جو سب سے بڑا دل ہے اس کا مہنے ویروہ دل اس کا نیتا ادھی رنجن چودری اور اسی کارن سے بہت سارے ادھینیموں میں سنشودھن کیا گیا ہے دو ہزار چودہ کے بعد کہ اگر ویپکشی دل کا نیتا نہ ہو یعنی کہ لیڈر اف اپوزیشن نہ ہو تو جو سب سے بڑا ویپکشی دل ہے اس کے نیتا کو آمنتریت کیا جا سکتا ہے تاکہ کینڈری سترکتہ آیوگ یا راشتی مانوادکار آیوگ وہاں پر جو نیوکتیاں ہونی ہیں ان نیوکتیوں میں کسی طرح کی کوئی سمسیا اتپن نہ ہو اتپن ہو رہی ہے کیونکہ وہ درجہ پرابت نہیں ہے تو اس کے ویچار کا کوئی مہتو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دھیان رکھئے گا کہ لوگ سبحہ میں ابھی کوئی نیتا پرتیپکش نہیں ہے ادھی رنجن چودری یا جو بھی نام ہے ان کا یہی نام ہے تو وہ ویپکش دل کے نیتا ہیں ٹھیک ہے نا جو سب سے بڑا ویپکش دل ہے اس کے نیتا ہیں لیکن لیڈر آف اوپوزیشن نہیں ایک اور شبد آتا ہے اور وہ شبد ہے ویپ سنے ہوں گے آپ لو ٹھیک ہے نا وہ کیا ہے ویپ 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 یہ ویپ کیا ہوتا ہے ایک پدہ دھکاری ہے جب چناؤ ہو جاتے ہیں دیان سے سن لیجیے گا بریک دینے والا ہوں اسی انتجار میں سن لیجیے کہ ویپ ادھکاری کی نیوکتی ہوتی ہے ہر راجنیتک دل کے دوارا اور وہ ادھکاری پرمکھ روپ سے ایک کام کرتا ہے کہ جب بھی صدن میں کاریوائی چل رہی ہو اور وہاں پر کسی مددے پر اپنے دل کا کوئی ایک نردھاریت نیرنے پرستود کرنا ہو چاہے مددان کے مادن سے یا انی طریقوں سے تو ویپ ادھکاری آدیوش دے سکتا ہے کہ ہمارے دل کے جتنے بھی صدسے ہیں ان سبھی صدسیوں کو اسی مددے پر اپنا مت دینا ہے سمرتھن میں یا ویروض میں اور اس کا مہت تو کیا ہوتا ہے کہ یدی وہ آدیش نہیں مانا گیا تو دل بدل ویروضی کانون کے تحت دنڈ دیا جا سکتا ہے یعنی کہ صدستہ سماپ تو ہو سکتی ہے سمجھ گئے ایسے پدادھکاری کا سمویدھان میں کوئی اُلِخ نہیں ہے لیکن اس کا مہت تو سمجھ لئے کہ اگر وہ آدیش دے چکا ہے تو اس کے آدیش کا پالن کرنا آنیواری ہے سانسد کے لئے اس کے دل کے سانسد کے لئے اگر اس نے پالن نہیں کیا تو اس کے دل بدل ویروضی کانون لاغو ہو سکتا ہے ہو سکتا کیوں بول رہا ہوں وہاں پر بھی ایک دروازہ رکھا ہوا ہے کہ اگر پندرہ دین میں ماف کر دیا تب کوئی بات نہیں ہر جگہ پر ایک وینڈو رہتا ہے کہ جس سے بچ بچاؤ ہو سکے ٹھیک ہے نا آپ کو یاد ہوگا ستروہن سنہا نے ویب کا سمرتھ نہیں کیا نٹوار سنگ جو کانگریس پارٹی میں تھے وہ ویب کا سمرتھ نہیں بہت سارے ایسے نٹا ہیں جو ویب کا سمرتھ نہیں کی لیکن ان کو دل بدل کے آدھار پر ہٹایا نہیں گیا ٹھیک ہے نا ٹاکی سرکار کے ساتھ بنے رہے تو اس طرح کی سمسیہ اتپن ہوتی ہے لیکن اس کا سمادھان بھی ہوتا ہے اور آپ پانچ منٹ کا بریک لے لیں بینہ کہیں گئے اس امید کے ساتھ کہ سب ہی آ گئے ہوں گے اور جو جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں ہر بات پہ ہوتے ہس لو مجھے پتا چلتا ہے میں ہسی کا پاتر تب ہس رہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بات نہیں مانی جائے گی میں نے کہا تھا جو جہاں ہیں وہ ہی بیٹھے رہے لیکن وہ نہیں بیٹھے اور اب جہاں بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائیں ہم لوگ نے بیٹھ کے پہلے کچھ اور پتہ دھکاریوں کے بارے میں پڑھا تو ان کو میں لکھوا دوں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے بڑھتے لکھے سدن کا نیتہ سب چھوٹا چھوٹا پوائنٹ ہے جلدی جلدی لکھے گا سدن منتری راج سب سے ہیں اور یدی پردھان منتری راج سب 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 ہیں سدن کا نیتہ منونت کیا جا سکتا ہے اگلا پردھان منتری دونوں سدنوں کی بیٹھک میں پردھان منتری دونوں سدنوں کی بیٹھک میں بھاگ لے سکتے ہیں لیکن جس سدن کے سدد سے ہوں گے اسی میں مت دان کریں گے اگلا ویپکش کا نیتہ اگلا ویپکش کا نیتہ سدن کی کل سد سنکھیا 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 سدن کی کل سد سنکھیا کا ایک بٹے دس سنکھیا پر لائن 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 ہونے دوارا سنکھا دوسرا مونسون ستر اور تیسرا شیط کالین ستر بجٹ ستر سب سے لمبی عودی کا بجٹ ستر سب سے لمبی عودی کا اور شیط کالین ستر سب سے چھوٹی عودی کا ہوتا ہے اگلا صدن کو استغید کرنے اور انشیت کال کے لئے استغید کرنے صدن کو استغید کرنے اور انشیت کال کے لئے استغید کرنے کی شکتی صدن کے عدیحکش کے پاس لیکن سترہ وشان کی شکتی راشت پتی کے پاس بریکٹ میں لکھے گا سامان طور پر آشرف پتی سترہ وشان کی گھوش دو تین دینوں کے بعد دو تین دینوں کے بعد کیا جاتا ہے اگلا لکھے لیم لیم ڈک سیشن لیم 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 ڈک سیشن انگریجی میں لیم ڈک ڈی 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 لکھے لیم ڈک سیشن پہلا پوئنٹ لکھے موجودہ سنسد کا موجودہ سنسد کا انتیم ستر موجودہ سنسد کا انتیم ستر لیم ڈک ستر کہلاتا ہے لیم ڈک ستر کہلاتا ہے دوسرا وے سانسد وے سانسد جو نئی لوگ سبھا میں پنہ نیرواچیت ہو کر نہیں آتے انہیں لیم ڈک کہا جاتا ہے انہیں لیم ڈک کہا جاتا ہے اگلی لائن منتری پریشت کے صدت سے پر اگر بدل کے لیم ڈک میں نہیں ہے یہ منتری پریشت کے صدت سے سنسد کے کسی بھی صدن میں بیٹھ سکتے ہیں اور یہی شکتی مہا نیائے وادی کو بھی پرابط رہے پرانتو بس اب یہاں لکھ نہ روک دیں اب ہم لوگ پڑھیں گے کہا تک پہنچے ہیں دیکھیں صدن کا صدر بلائے جا سکتا ہے تو اب صدر بلائے جائے گا صدن میں کیا ہوگا ہے نا تو ہم لوگ پڑھیں گے سنسد کا صدر ایو کاری کیا پڑھیں گے سنسد کا صدر اور کاری کتنے ستر سمانے طور پر بلائے جا رہے ہیں تین ستر بلائے جا اور کام کیا ہے کام کیا ہے ہاں میں سنا کانون بنانا اب پچاس دن کا ستر ہوگا تو پچاس دن کانون نہیں بنے گا تو وہ ایک ہی کام ہو آ نا ویدکا نرمان نرمان باقی دن کاری پالکہ کو جواب دے بنانا اور انیکاری انیکاری ہوں گے ہے نا یہ کام تو روز روز نہیں ہوگا ویدھے روز روز پیش نہیں ہوگا ہے نا جب ویدھے کا کام ہوگا تو کتنے پرکار کے ویدھے ہوں گے بھائی بولو دو پرکار کے چلو کون کون سا ویدھے ہوگا دو پرکار کے بولو ہاں بیٹا چلو ہماری بچی نے کہا ایک دن ویدھے ہوتا اور کون سا ہوتا ہے سامان ویدھے دیکھ ٹھیک ہے نا اب سمجھو کہ میں اس اتر کا سمبان کروں کی نہ کروں دھن ویدھے ایک دن سپشت کیا تھا کہ پیش نہیں ہوتا اس کو پرمان پتر ملتا ہے تو ہمیں دکھ کے ساتھ کیا کہنا پڑے گا کہ اس کو ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور ابھی میں اس کو بھی ہٹا رہا ہوں یہ بہت آپ ایک ویدھے کو رکھیں سامان ویدھے دوسرا سانشوذن ویدھے پہلے پڑھا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کھتم ہوگیا سانشوذن ویدھے اور تیسرا ویت سمبند ویدھے اور اسی میں جا کر کے بعد میں کتنے ویدھے ہو جائیں گے دو جس میں ایک ادھن ویدھے اور ایک فینانس ویل ویدھے کہ جائیں گے ہوگا نا کس کے اندر انتر گت آئے گا وہ سامان ویدھے کے ہی روپ میں تو سامان ویدھے کو ہم اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور الگ بھی رکھ سکتے کچھ گائیڈ میں کچھ کتابوں میں الگ بھی رکھا گیا ہے کچھ جگہوں پر ایک میں ہی رکھا گیا ہے ورگی کرنے پر آدھار ہے کنفیجن کو دور کرنے کے لیے اس کو اور دوسرے روپ میں دیکھ سامان ویدھے ایک یہ سامان ویدھے کو دو بھاگوں میں بات دے گا کہے گا ایک سرکاری ویدھے اور دوسرا نیجی سدستی ویدھے تو ایسا اس لئے لکھ کر بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے طریقے سے ورگی کرن کر سکتے کتابوں کے ورگی کرن کو یاد رکھنے یا رٹھنے کی ضرورت نہیں آپ اپنے طریقے سے بھرگی کرن کر سکتے ہیں اور اس لئے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سنسد کا کاری پڑھیں گے تو اس کاری کو اپنی سرلطہ کے انصار دو بھاگوں میں بات دی گے اور سب سے پہلے سامان یہ کاری لکھ اور بعد میں یہاں پر کاری جان بوج کر لکھ رہا ہوں کیونکہ ویدھائی کاری کام ہوتا ہے وہ ویدھائی کاری ہی مانا جاتا ہے تو اس کو ویشیس کاری لکھ لیتے ہیں اور ویشیس کاری کا مطلب کیا ہو جائے گا ویدھے نرمان کا کاری اور ویدھے نرمان کے کاری کو ہم لوگ کتنے بھاگوں میں بانٹ دیں گے اپنے طریقے سے ٹھیک ہے نرمان اپنے طریقے سے بانٹ نرمان یا ہو جائے گا سرکاری ویدھے یا سمانی ویدھے کر لیں ایک سنشودhan ویدھے کر لیں اور تیسرا کون سا ویدھے کر دیں تیسرا ویدھے تیسرا ٹھیک ہے نا کلیر ہوا اور جب یہ سمانی بھی دیکھ ہوگا تو یہاں پر اس کو دو بھاگوں میں بات دیں کون کون سا ایک سرکاری اور نیجی سدسی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم بات سکتے ہیں لیکن یہ بات نے کا کوئی انتیم طریقہ نہیں ہے آپ اپنے طریقے سے بھی اس کو بات سکتے ہیں اور کون سات ہم لوگ نے پڑھ لیا ہے اس میں سے کوئی پڑھا ہے ہم نے سنشو دن ہم نے پڑھ لیا ہے تو اس کو پڑھنے کی آورشکت نہیں ہے اور جو نہیں پڑھا ہے ہم نے اس میں یہ ہوگا تو اس کو ہم لوگ ایک heading دیں گے آگے چل کر budget بجٹ بجٹ کے روپ میں اس کو پڑھ لیں گے دھن ویدھے میں کیا انتر ہوتا ہے بجٹ کیسے پاریت ہوتا ہے اس میں اور بھی اتنے پراؤ دان سارا ہم لوگ کیسے پڑھ لیں گے بجٹ کے روپ میں یہ ہو چکا ہے بچے گا سامان ویدھے سامان ویدھے کا مطلب کیا ہوگیا بجٹ کو چھوڑ کر جتنے بھی ویدھے ہوں گے اور سمیدان سنشودhan کو چھوڑ کر جتنے بھی ویدھے ہوں گے سامان ویدھے سامان ویدھے کو بھاگ دیا ہم لوگوں نے تو ایک ویدھے ہوا سرکاری ویدھے اور دوسرا ہو گیا نیجی ویدھے سرکاری ویدھے اور نیجی ویدھے کا کیا مطلب ہے کیول کون پرستوط کر رہا ہے اگر سرکار کے کسی صدستی کے دوارہ یعنی منتری کے دوارہ پیش ہو رہا ہے تو کون سا ویدھے ہو شامل ساری باتیں ہو جائیں جو کی لکھا ہوا ہے لیکن ہم اپنے طریقے سے اپنا ورگی کرن کر سکتے ہیں اور اس ورگی کرن کا حائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویشہ کو ہم ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں جیسے سامان ہے تو سرکار پیش کریں یا نیجی سدد سپیش کریں اس کا کیا طریقہ ہوگا ایک جگہ پر پڑھ لیا اور بجٹ سے سمبندید کیا طریقہ ہوا وہ ایک جگہ پر پڑھ لیا نہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ دھن ویدھیک اور ویت ویدھیک پڑھ رہے ہیں کبھی اور ویدھیک پڑھ رہے ہیں اور ٹھیک ہے اب وہ کنفیوزن ہو گیا کہ وہاں کیا پڑھ تھے تو وہاں بھی وہی پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ پہلے بجٹ لے لیں کیونکہ بجٹ میں ہی دھن ویدھیک بھی آ جائے اور ویدھیک بھی شامل ہو جائے گا انگریجی میں اور ہندی میں کتنے دیقت ہوتی ہے فائنانس ویل اور اور نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے نا تو money bill اور finance bill اور money bill کا الگ طریقہ ہوگا ہم لوگ اس کی چرچہ کریں گے ٹھیک تو اس کو تھوئے دیر کے لیے روکتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے آتے ہیں کس پہ سامان نکار پہ ٹھیک ہے نا اور سامان نکار یہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے لوگ سبح یا راج سبح ان کی بیٹھکوں کی شروعات کتنے بجے ہوتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے ستر کا پرارم کیسے ہوتا ہے کب سے شروعات ہوتی کچھ معلوم ہے 11 بجے ہا 11 بجے 12 بجے 11 بجے سے شروع ہوتی ہے صبح سے 11 بجے شروع ہوتی اور پرارم ہوتا ہے کسے بتائیں ہاں آپ لوگ کو زیادہ معلوم ہوگا پرشن کال سے یا کام پرارم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم لوگ بھی یہی سے پرارم کرنے جا رہے ہیں پرشن کال سے ہم پرارم کریں اور چیزوں کو پہلے سمجھیں گے اس کے تتھے بہت سرل ہیں ان کو ہم جانے کہ پرشن کال جو ہے وہ 11 بجے سے لے کر کتنے بجے تک 12 بجے تک 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اب اس پرشن میں تین طرح کے پرشن مانے جاتے ہیں کی ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ تیسرا پرشن اپواز سوروپ ہوتا ہے جو پرمو کا پرشن ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے تارانکت ٹھیک ہے اور دوسرا بینا تارا کی تو اس کو کہتے ہیں ہاں سو مر تیار منو گرتا ہے میرا تب ہی ہن س رہو تو تارانکت اور دوسرا ہو گیا ہاں ہاں تارانکت اب تو ٹھیک ہے تو جو تارانکت ہوگا یعنی جو اسٹارڈ ہوگا اس کا اتر ہمیشہ موقع روپ سے دیا جائے اس کا اتر ہمیشہ موقع روپ سے دیا جائے گا اور جو اتارانکت ہوگا اس کا اتر ہمیشہ لکھت روپ میں دیا جائے ٹھیک ہے نا جو تارانکت ہوگا اس کا اتر موقع روپ سے اور جو اتارانکت ہوگا اس کا اتر لکھت روپ سے دیا جائے اب چکہ اس طرح کے پرشن کا اتر موکھیک روپ سے دیا جا رہا ہے تو جس سانسد کے دوارہ وہ پرشن پوچھا گیا ہے وہ سانسد دو پورک پرشن پوچھ سکتا ہے دھیان سے سنوگے جب کوئی ویکتی تارانکیت پرشن پوچھتا ہے تو تارانکیت پرشن کا اتر پرابت ہونے کے بعد وہ اس اتر پر آدھاریت ٹیکنیکل بات ہے اس اتر پر آدھاریت دو پورک پرشن پوچھ سکتا ہے سپلیمنٹری جیسے آپ نے کوئی سوال پوچھا میں نے اتر دیا تو اس اتر سے بھی اگر کوئی پرشن آپ کے من میں آیا تو آپ نے وہاں پرشن بھی پوچھا ٹیک ہے نا تو اس کو کیا کہیں گے پورک پرشن ٹیک ہے ادھیکتما کتنا پوچھنا ہے دو پورک پرشن پوچھے جا سکتے ہیں اور منٹری اس کا جواب دیں گے ٹیک ہے نا لیکن چکہ اتارانکیت پرشن کا اتر لکھت روپ سے دیا جا رہا ہے اس لیے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی پورک پرشن نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی پورک پرشن نہیں ہوگا کیونکہ اتر کیسے دیا گیا لکھت روپ سے دیا گیا ٹیک ہے نا اب پرشن کال میں چکی پرشن پوچھے جا رہے ہیں سانسدوں کے دوارہ اس لیے شاید بتایا تھا یہ کہ جورج ایٹلی نے یہ کہا تھا کہ سانسدی لوگ تنتر میں اگر سب سے بڑا کوئی مہت پون سمیہ ہوتا ہے تو وہ سمیہ ہوتا ہے پرشن کال کا کیونکہ سانسد پرشن کال کے مادھیم سے منتریوں سے سیدھا سوال پوچھتے ہیں اور منتریوں کے لیے یہ جمہداری ہوتی ہے کہ وہ اس کا اتر پردان کریں ٹیک ہے نا وہ بحث کا مدہ نہیں ہوتا ہے سدن میں جیسے باقی وشیوں پر بحث ہوتی ہے کسی کو کم ٹائم کسی کو زیادہ ٹائم اتر دیا نہیں دیا وہ اپنی اپنی مرجی پر ہوتا ہے لیکن پرشن کال کے دوران جب بھی کوئی تارنگیت پرشن پوچھا جائے گا تو اس کا اتر دینا منتری کے لیے انیوار یہ ہوگا ٹیک ہے نا اور یہی پر منتری یدی اتر نہیں دے رہے ہو یا نہیں دے پا رہے ہو ٹیک ہے یا کسی اور طریقے سے بچنے کا پریاز کر رہے ہو تو دو سنویدھانی سنسدی شبد کا پریوک کیا جاتا ہے آپ کو بتایا ہوگا try to catch the eye of speaker or protect me یعنی کی جو منتری جواب دے رہے ہیں منتری کا جواب وشائے سے پرے ہے جو پرشن پوچھا گیا اس سے پرے ہے یا پرشن کا اتر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو منتری کو انیواری طور پر 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 پرشن کا اتر دینا ہوگا ٹیک ہے نا اور آپ یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ منتری اگر تیار نہ ہو تیاری کے لیے ان کو سمائے ملتا ہے جو تارانکیت پرشن پوچھے جاتے ہیں وہ پندرہ دن پہلے اس کی جانکاری ان کو دی جاتی ہے کوئی بھی پرشن پوچھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سامانے سانسد مہا سچیو کے مادیم سے اب یہ بھی مہا سچیو پڑھے نا مہا سچیو کے مادیم سے وہ پرشن کہاں بھیجتے ہیں لوگ سبح ادھیاکش کے پاس اگر لوگ سبح ہے تو اور آج سبح میں کہاں بھیجیں گے سبح پتی کے پاس اور جب لوگ سبح ادھیاکش یا سبح پتی کو وہ پرشن مل جائے گا تو یہ لوگ سبح ادھیاکش یا سبح پتی کے بیویق پر نیر بھر کرتا ہے کیوں وہ ان پرشنوں میں سے کتنے پرشنوں کو لینا چاہتے ہیں یا کس کے پرشن کو لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ پرشن ایک تو نہیں ہوتے بہت سارے پرشن ہوتے ہیں تو کس کے پرشن کو لینا ہے اور کس کے پرشن کو نہیں لینا ہے اس کا ویویق آدھیکار ادھیاکش اور سبح پتی کو ہے کوئی سانسد یہ پرشنیں نہیں اٹھا سکتا کہ اس کے پرشن نہیں لیے گئے یا ان کے پرشن لیے گئے ٹھیک ہے نا سامانے طور پر 20 پرشن لیے جاتے ہیں لوگ سبح میں راج سبح میں سامانے طور پر پر 15 پرشن لیے جاتے ہیں ان 20 پرشنوں کا اتھر دینا ہوتا ہے لیکن 20 پرشنوں کا اتھر نہیں دے پاتے ہیں اب یہ کہانی کیوں بتا رہا ہوں جب آپ سانسدی سدھار لکھیں گے تو اس میں اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا 20 پرشنوں کا اتھر نہیں مل پاتا ہے کیوں وہ اس لیے کہ سانسد کے دوارہ جب کوئی پورک پرشن پوچھا جاتا ہے تو پورک پرشن میں کہتے ہیں کہ پورک پرشن نمبر ایک اور ایک کے بھی تر اب بی سی ڈی سب ہونے لگتا ہے تو اس لیے ادھیاکش کو سنتے ہوں گے کہ آپ اپنے پرشن پر آئیے سیدھا پرشن پوچھئے اور وہاں بھاشن دیتے ہیں یا اور اترکت پرشن پوچھنے لگتے ہیں تو سمائے اس سے کیا ہوتا ہے برباد ہوتا ہے یہی مدہ آپ کو وہاں پر اٹھانا ہے کہ پرشن کال بھی آنشاسط نہیں ہوتا بھی نیامیت کرنے میں کٹھنائی اتپن ہوتی ہے جس سے کی پوچھے جانے والے جو سمبھاویت پرشن ہیں وہ نہیں پوچھے جا پاتے اور منتری ان پرشنوں کا اتر نہیں دیتے یا دینے سے بچ نکلتے ہیں ٹھیک ہے اسی پرشن کال کی مہتہ اس روپ میں سمجھئے کہ جب پچاس ورش بھارت کے پورے ہوئے تھے تو سنسد کا وشیش ستر بلائیا گیا اور دو دینوں تک بغیر بریک کے یعنی نانسٹوپ 48 گھنٹے ستر چلا تھا بینا رکے رات دین چلا اور ستر چلا تھا ستر کی سمائپتی پر ایک پرستاو پاریت کیا گیا کہ بھوش میں کسی بھی پرستتی میں پرشن کال سمابت نہیں ہوگا لیکن اس وشیش ستر کے بعد جو پہلا ستر آیا اس ستر کے پہلے دن کا پہلا پرشن کال اس تھگیت ہو گیا تھا اور اس تھر یہ پریشہ میں نہیں آئے گا جو ابھی میں نے بتایا لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جو ہم پرستاو پاریت کرتے ہیں جس طرح کی پرتگیہ لیتے ہیں وہ ابھی ہم اس کا پالن نہیں کر پاتے یہ سمسیا بھارت یہ سنسدی لوگ تنطر کی ایک بہت بڑی سمسیا ہے اور جورج ایٹلی کے مطانسار یہ سب سے مہتپن ہے بھارت کے پہلے پردھان منتری نے کہا تھا کہ پردھان منتری کو سدن کے پٹل پر ہونا چاہیے جب پرشن کال چل رہا ہو تاکہ وہ منتریوں کے پردھرشن کا ملیانکن کر سکیں کہ منتری کتنے وشواس اور کتنے آتم وشواس کے ساتھ پرشنوں کا اتر دے پا رہے ہیں اور اسی کے آدھار پر وہ آگے بھائش میں منتریوں کی نیوکتی یا ویوہاگوں کی فیر بدل کا نردھارن کریں اور سویم دیش کے جن پرتی ندھیوں کی بھاوناؤں سے اوگت ہونے کا اوثر پرابت کریں کب جب وہ پرشن کال کے دوران موجود ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سامانے طور پر ہمارے دیش کے پردھان منتری موجودہ نہیں پردھان منتری پرشن کال کے دوران موجود نہیں ہوتے کیونکہ سامانے طور پر پر پرشن ان کا نہیں ہوتا منتریوں کا ہوتا ہے تو اس طرح کی کھامیاں ہوتی ہیں سنسدیل اکتن تراتمک ویوستہ میں تو اس کی گریماں کم ہوتی ہے اور اسی گریماں کو بڑھانے کے لیے دو ہزار چودہ میں ایک کام کیا گیا جب حامید انساری راجی صبح کے صبح پتی تھے تو انہوں نے دونوں صدنوں کا پرشن کال پرسارت کیا جا سکے لوگ صبح ٹیلیویجن اور راجی صبح ٹیلیویجن ہے لوگ صبح ٹیلیویجن اور راجی صبح ٹیلیویجن سے اس لیے انہوں نے پرشن کال کا سمیں راجی صبح میں بدل کر کے بارہ بجے سے ایک بجے تک کر دیا اور شن نکال کا سمیں اگیارہ بجے سے بارہ بجے تک کر دیا لوگ صبح میں شن نکال کا سمیں کیا ہوتا ہے بارہ بجے سے ایک بجے تک تو بدل دیا تو اس سے کیا ہوا کہ جو باری باری سے کیا جاتا تھا ایک ہفتے کے لیے لوگ صبح کا ایک ہفتے کے لیے راجی صبح کا اب وہاں دونوں ہی ہونے لگا ٹھیک ہے نا کیونکہ اگیارہ سے بارہ میں لوگ صبح کا اور پھر راجی صبح کا پرشنکال ہونے لگا ٹھیک ہے نا تو پرشنکال کا یہ مہتو ہوتا ہے ٹھیک جب بھی آپ سے کبھی کل کوئی پوچھے کہ کاریپالی کا کو نیانترت کرنے کے لیے سنسط کے پاس کون سی پدھتی ہے تو ان پدھتیوں میں پہلی پدھتی پرشنکال کی ہے اور پرشنکال کا مہتو کیا ہے یہ ہمیں آپ کے سامنے رکھا تو آپ اس کو ایک پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں انیتہ پرارمبیق پریخشا کے لیے اتنا جاننے کی ضرورت نہیں ہے پرارمبیق پریخشا کے لیے اتنا ہی جاننا ہے کہ پرشنکال کب سے کب ہوتا ہے اس میں کتنے پرشن ہوتے ہیں کتنے دن پہلے اس کی جانکاری دی جاتی ہے اور کتنے پورک پرشن پوچھے جاتے ہیں بس ٹھیک ہے نا کتنے پوچھے ایک ہی سمیہ ہوتا ہے پرشن کال کا ہی سمیہ ہے جو بتایا میں ٹھیک ہے نا تو تارنکیت ہو یا اور تارنکیت ہو اور تارنکیت میں کوئی پرشن کا اتر موکی گروہ سے نہیں دیا جا رہا ہے تو لکھت روپ سے دیا جائے گا تو وہ پہلے ہی سدن کے پٹل پر رکھا جائے گا یا اس کے بعد رکھا جائے گا یہ ادھیاک شتائے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ کب کون پرشن پوچھے گا اور اس کی جانکاری منتری کو اور صدسے کو دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور اگر مان لیجے کہ بیس میں سے دسی پرشن کا اتر ملا تو دس کا کیا ہوگا یہ بھی دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اس دس کا کیا ہوگا جو نہیں پوچھا جا سکا تو اس کے بارے میں سمانے طور پر جو سنسدی پرمپرا ہے وہ یا ہے کہ باقی یعنی جتنے بھی پرشن ہیں ان سبھی پرشنوں کا اتر سمبندیت جو منتری ہیں وہ سدن کے پٹل پر رکھ دیں گے اور جس منتری کے پرشن یہ سانسد کے پرشن کا اتر نہیں ملا ہوا وہاں سے لے لے گا ٹھیک ہے نا یا ویبستہ ہے یہ ان کے دوارہ نردھاریت ہوتا ہے ان کی صلاح لی جاتی ہے نردھاریت نہیں ہوگا نردھاریت تو ادھیاکش کے دوارہ ہوگا لیکن وہے لکھ کر دیتے ہیں کہ وہ کس روپ میں پرشن کو پوچھنا چاہتے ہیں چلیے مہانیایوادی ویچار ویقت کرتے ہیں پرشن نہیں پوچھتے ہیں پرشن کون پوچھے گا سانسد ٹھیک ہے نا اپنا مت رکھ سکتے ہیں اپنا ویچار رکھ سکتے ہیں بحث میں بھاگیدار ہو سکتے ہیں یہ بحث کا پرشن نہیں ہے نا بیٹا ٹھیک ہے نا چل لکھو پہلا پرشن کال ہیڈنگ دیا تھا نا نہیں دیا تھا دیا تھا سانسد کی کارے اور پدھتیاں سیدہ سے ہی دیا تھا کیا دیا تھا ہاں سانسد کا سطر ایوہم کارے لکھو پہلا پوئنٹ سانسدی سطر کی شروعات سانسدی سطر کی شروعات پرتیک آم چناؤ کے بعد پرتیک آم چناؤ کے بعد ایوہم ورش کے پہلے سطر میں راشتر پتی کے ابھیبھاشن سے ہوتی ہے راشتر پتی کے ابھیبھاشن سے ہوتی ہے اگلا اس ابھیبھاشن پر سدن میں چرچہ دھنیواد پرستاو کے دھنیواد پرستاو کے دھنیواد پرستاو کے شرسک کے تحت ہوتی ہے بحث کے بعد اسی میں بحث کے بعد مطدان ہوتا ہے اور یدی مطدان میں سرکار کی ہار ہو گئی یدی مطدان میں سرکار کی ہار ہو گئی تو سرکار کو اسطفہ دینا ہوتا ہے بریکٹ میں لکھئے گا راشتر پتی کے ابھیبھاشن میں سرکار کی نیتیوں اور یوجناؤں کی چرچہ ہوتی ہے جس کی رکشہ کرنا سرکار یا منطری پریشد کی جمعیداری ہے جس کی رکشہ کرنا سرکار یا منطری پریشد کی جمعیداری ہے اگلا پوائنٹ لکھیا پہ رہا گیا بدل کے سطر کے سامانے دینوں کا پرارمب سطر کے سامانے دینوں کا پرارمب پرشنکال سے ہوتا ہے پرشنکال سے ہوتا ہے بریکٹ میں لکھئے لوگ سبح نیم آوالی بتیس راج سبح انچالیس یہ کیول احتیاطن دے رہا ہوں یاد کرنے کی بہت کم آوشکتہ ہے اگر سمیہ رہے تو یاد کیجئے گا انیتھا جرورت نہیں ہے لیکن اگر کبھی یاد کرنے کا من کرے تو کھوجنا نہ پڑے اس لیے دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا چلیے لکھے پرشنکال کے دوران نیم لکھ لیا نا نیم سنکھیا لکھ لیا پرشنکال کے دوران تین طرح کے پرشن تین طرح کے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں پہلا تارانکیت پرشن ڈیس دیجئے موکھک اتر کومہ دو پورک پرشن سنبھاؤ کومہ لوگ سبح اور راج سبح میں پندرہ دن پورو کی سوچنا کومہ لوگ سبح میں ادھکتم بیس پرشن راج سبح میں ادھکتم پندرہ پرشن اگلا لکھیں اتارانکیت پرشن ڈیس دیکھے ڈیس دیکھے لکھیں لکھت اتر لکھت اتر لکھت اتر کوئی پورک پرشن نہیں پندرہ دینوں کی پورو سوچنا دونوں سدنوں میں پندرہ دینوں کی پورو سوچنا دونوں سدنوں میں لوگ سبح میں ادھکتم دو سو تیس لوگ سبح میں ادھکتم دو سو تیس اور راج سبح میں ادھکتم ایک سو ساٹھ پرشن تیسرہ الپ سوچنا پرشن الپ سوچنا پرشن بریکت میں لکھیں لوگ سبح نیم چوان 54 راج سبح نیم انتھاون 58 لوگ سبح میں دس دینوں کی پورو سوچنا لوگ سبح میں دس دینوں کی پورو سوچنا راج سبح میں پندرہ دینوں کی موکھک اتر موکھک اتر قومہ دیکھا پرشن کال کی سماپتی کے ٹھیک پہلے موکھک اتر دیا جانا ادھیاکش کی آنمتی پر سمبھو نوٹ میں لکھیں لوگ سبح میں پرشن کال 11 سے 12 بجے راج سبح میں 12 بجے سے 1 بجے تک بریکٹ میں لکھ لیجے 12 بجے آت آرنگ کت پرشن سفید رنگ میں آلپ سوچنا پرشن خلقے گلاوی رنگ میں اور نیجی سدسیوں کے پرشن پیلے رنگ میں رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا الگ الگ رنگ کا بھی استعمال ہوتا ہے اور ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد شروع کیا ہوگا شو نکال ٹھیک ہے تو شو نکال کی شروعات ہم لوگ کل کریں گے اور کل امیدن بجٹ تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے نا چلیے کل ملتے ہیں بہت بہت دھنیواز